من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین وصلاة وصلام على من قانا نبی عادم بين الماء والدین قال اللہ تبارک تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید الف لا امیم حسب الناس وعنیت رقو وعنیقول عاملنا وهم لا يفتنون صدق اللہ العزیم صدق صادق المسدوق علی صلاة و تسلیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّنَا عَلَى النَّبِيَّا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفینا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلى عَلِهِ وَاسْحَابِهِ وَاحِلْ بَيْتِهِ وَزُرِيَاتِهِ وَبَارِكُوا سَلِّمُ صلاة و سلامان علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میرے لئے بہتی قابل صد افتخار بات ہے یہ چھ سال کے بعد اسی سرزمین اور اسی علاقے میں پھر دوبارہ شہدانِ کربوبلہ کے حوالے سے بولنے کا موقع یہ مجھے محصر آیا چھ سال قبل میں یہاں دس روز بول چکا ہوں اس سے قبل حاضر ہو چکا ہوں اور چھ سال کے بعد پھر یہ احباب کی محبتیں کہ اس بار پھر مجھے کہ سعادت عطا فرمائی کہ میں بومبی کی سرزمین پر حاضر ہو کر شہدانِ کربوبلہ کے حوالے سے کچھ معروضات اپنی عرض کر سکوں حالانکہ کل ایک بڑی عجیب اتفاق کی بات تھی کہ ناکپر سے جو ٹرین آنی تھی میں جب ریلوے اسٹیشن پہنچا تو اسٹیشن پر ہی معلوم ہوا کہ ٹرین کینسل ہو گئی ہے تو جیسے ہی وہاں پر معلوم ہوا انکوائری پہ پتہ کیا تو کہا کہ ٹرین تو کینسل ہے ٹرین ہی نہیں جا رہی ہے تو میں خود ایک لمحے کے لئے سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ شاید چھ سال صرف بومبی نہیں جا پایا ہوں اور ہمیں شاید اس سال بھی مشکل ہے لیکن یقیناً یہ امامِ علی مقام کی مرضی تھی کہ میں بومبی کی سرزمین پر ان کے فضائل اور ان کے کربلا کے واقعات پر گفتگو کروں ٹرین تو کینسل ہوئی میں نے آپ فون کیا ہے باپ کو کہ بھئی ٹرین کینسل ہے اور میں تو آئی نہیں سکتا آپ کیسا کریں بتائیں اور پھر میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ عمومن ایچھے موقع پر فلائٹ کے ٹکٹ بڑا مہنگا ہوتا ہے یعنی اب ترند ہی صبح کا ٹکٹ بنانا ہے یا رات میں اگر کوئی فلائٹ ہو تو انداز تو یہ تھا کہ کم سے کم پندرہ سے بیس ہزار کا ٹکٹ بنیں گا لیکن اہلِ بیعت کا یہ فضل و کرم تھا سادات کی دعائیں تھی بلکسوس حضرت موین اشرف صاحب کی بلا علی رسول کی دعائیں تھی کیونکہ حضرت کی سرپرستی اس جلسے کو حاصل ہے اور ان کے برادر اکبر حضرت العلام حضرت سید محمد حسینی صاحب کی بلا جو اس وقت اسٹیج پر رہونا کے افروز ہے جن کے چہرے زبا کی زیارت سمیں اور آپ مستفیص ہو رہے ہیں اللہ کی مرضی تھی کہ آلِ رسول کی سرپرستی میں آلِ رسول کا ذکر کیا جائے تو میں نے پیشگی کہہ دیا ہے کہ اگر فلائٹ کا ٹکٹ بہت مہنگا ہو تو پھر میں نہیں آ پاؤں گا آپ ٹکٹ نہ بنائیں کمیٹی پر برڈن نہیں پڑنا چاہیے جو بھی مقرر تقریر کر رہے ہیں ان کو کنٹینیو کر دیجئے یا دوسرا کوئی مقرر کا انتظام کر لے لیکن بڑی عجیب اتفاق کی بات انہوں نے کام دیکھتے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ ترن چار پانچ گھنٹے کے بعد دوسری فلائٹی اور بلکل اتنے کم میں ٹکٹ بنا جتنے بھی ٹرین کا ٹکٹ ہو جائے تو بہرحال یہاں اللہ کی مرضی تھی کہ میں حاضر ہو جاؤں اور نتیجہ یہ ہوا کہ صبح پھر میں فلائٹ سے یہاں پہنچ گیا اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے اور آپ کی یہاں جمع ہونے اور اہلِ بیعت کے ذکر اور اسکار کو فضائل کو سننے کی جو آپ کو سعادت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بھی بہترین عجرِ عظیمتہ فرمائے زیادہ وقت نہیں ہے اس لئے بہت آج پہلا دین ہے میں کچھ مقتصر سی فضائل اہلِ بیعت پر کچھ تمیدی گفتگو کروں گا انشاءاللہ اصل گفتگو کل سے شروع ہوں گی سبھی جانتے ہیں کہ محبتِ اہلِ بیعت یہ فرضِ این ہیں اس پر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ نبی کی آل سے محبت اپنی آل سے زیادہ کرنی چاہیے نبی کی اولاد سے محبت اپنی اولاد سے زیادہ کرنی چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بھی ہے کہ آقا نے فرمایا کہ اپنے اہلِ اہل سے اپنے اہلِ خانہ سے زیادہ میرے اہلِ بیعت سے محبت کرو ایک مقام پہ ان الفاظوں میں ارشاد فرمایا کہ تم میں اس وقت تک کوئی مومن ہوئی نہیں سکتا یعنی مومن ہونے کی شرطِ عظیم یہ بتائی کہ مومن ہونے کی شرط یہ ہے کہ تم میں اس وقت تک کوئی مومن ہو نہیں سکتا کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کریں اور پھر اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے محبت نہ کریں اپنے خاندان سے زیادہ میرے خاندان سے جب تک محبت نہ کریں وہ مومن ہوئی نہیں سکتا تو یہ مومن ہونے کی شرطِ عظیم ہیں اور جو اہلِ بیعت سے محبت کرتے ہیں اس کا پھر انام بھی ہے اور جو اہلِ بیعت سے نفرت کرتے ہیں اس کے لئے وعیدے بھی ہیں لیکن میں وعیدوں پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں اس لئے کہ ہم اہلِ سنتیں محبت کرتے ہیں تو جو انامات ہمیں ملنے والے ہیں ہم اس پر بات کریں گے جو ہمیں نہیں لینا ہے ہم اس پر ذکر ہی کیوں کریں جو جن کا حصہ ہے وہ جانے ہمارا حصہ تو اہلِ بیعت سے محبت اور اس کا نتیجہ جنت ہے اور نبی کی بشارت بھی ہے چنانچہ امام دیلیمی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدد گزرے ہیں ان کی حدیث کی کتاب ہے مسند الفردوس متعدد جلدوں میں آتی ہے کئی جلدوں میں ہیں اس کی جل نمبر ایک صفحہ نمبر اس کا 346 اور امام دیلیمی نے جو حدیث لائی یہ حدیث نمبر ہے اس کا 1385 حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں امام دیلیمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا سَمَّئِتُ بِنْتِ فَاتِمَتَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّا فَطَامَهَا وَفَطَامَا مَحِبَّهَا عَنِ النَّارِ حقا نے کہا کہ لوگوں میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لئے یا یہ معنی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لئے گیا کہ فاطمہ کے معنی ہوتے جہنم سے آزاد کرا دینے والی تو جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیں گا کتنا آسان سودا ہے کہ نبی کی شہزادی سے ہمیں محبت کا اظہار کرنا ہے اور لوگ اس میں بھی اتنے بقیل ہیں کہ یزید کے دفاع میں مجلس منقض کرنے کے لئے تیار ہے نبی کی شہزادی کی محبت کے اظہار کے لئے ان کیا کوئی مجلسیں نہیں ہیں میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ اہل سنت کی خوشبختی اہل سنت کے لئے بشارہ تھے کہ ہم نبی کی شہزادی سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس کا اظہار کرنے کے لئے مجلسوں کا انعقاد بھی کرتے ہیں اور اس حدیث کو امید علمی کے علاوہ خطیب بغدادی نے بھی لکھا ہے تاریخ بغداد جو ان کی کتابیں مشہور جل چودہ صفحہ نمبر 288 اور اس کا رجال نمبر 2725 کنزل المال میں بھی یہ حدیث آئی ہے امام حسام الدین ہندی رحمت اللہ لے جو حدیث کی کتاب ہے ان کی کنزل المال اس کی جل نمبر 12 صفحہ 109 حدیث نمبر 3427 امام جلال الدین سیوتی نے بھی اس کو جامع سغیر میں اس حدیث کو نکل کیا امام مناوی نے فتو القدیر کے اندر اس کو لایا اور امام ابن حجر الحیطنی شعفائی نے اس سوائق المحرکہ میں اس حدیث کو نکل کیا آئیے ایک اور حدیث پاک سمات فرمائے کہ محبت اہل بیت کا صلاح کیا ہے اس حدیث کو امام حاکم المستدرک کے اندر لائے ہیں یہ میں جتنے حوالے دے رہا ہوں حدیث کی کتابوں کے حوالے ہیں یہ کس سے کہانیوں کی کتابوں کے حوالے نہیں ہیں اس پر انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے امام حاکم اس کو اپنی المستدرک جل نمبر 3 صفحہ 164 حدیث نمبر 4723 اس کے تیتی حدیث لاتے ہیں اور اس کے راوی خود مولا کائنات ہے گھر کی فضیلت گھر کا سب سے جو اہم شخص ہے وہی بیان کر رہا ہے یا میں کہہ دوں کہ جن سے اہل بیت کا وجود ہوا جو ممبر اہل بیت ہے وہ خود اہل بیت کی فضیلت بیان کر رہا ہے امام حاکم سندر بیان کرتے کہتے ہیں حضرت علی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا اَوَّلَا مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ آقا نے فرمایا ہے کہ اہلی سنو سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے جنت میں سب سے پہلے جو جائیں گے آنا یعنی وہ تم ہوں گے آنا سے مراد علی ہے علی کہتے ہیں مجھے کہا کہ میں رہوں گا جو جنت میں سب سے پہلے جائیں گے سب سے آگے کون ہوں گے جنت میں لے جانے کے لیے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہوں گے اب رسول نے کہا کہ اہلی تم ہوں گے وَفَاطْمَةُ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَنِ قائلی جنت میں جو سب سے پہلے جائیں گے وہ تم ہوں گے میری بیٹی فاطمہ ہوں گی میرے شہزادِ حسن اور حسین ہوں گے قربان جائیے مولا قائنات کی اس امت سے محبت پر مولا قائنات اس موقع پر بھی خوشی میں اتنے بے قابو نہیں ہو گئے کہ ہم گناہگاروں کو بھول گئے ہو جب آگا نے کہا کہ جنت میں سب سے پہلے تم جاؤں گے یعنی یہ پانچ پنچے تنے پاک ہوں گے ایک رسول اللہ ہوں گے فاطمہ ہوں گی حسن اور حسین ہوں گے اور علی ہوں گے یہ پانچ ہوں گے پنچے تنے پاک یہ پانچ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے تو حضرت علی نے فورا نرس کیا پھل تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فا محبونا اے آقا اگر ہم جنت میں پہلے چلے جائیں گے تو جو ہم سے محبت کرنے والے ان کا کیا ہوں گا اگر ہم ہی چلے گئے تو وہ تو بیچارے پیچھے رہ جائیں گے اور یہاں حضرت علی کے الفاظ سنیں مولا قائنات نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم جنت میں پہلے جائیں گے تو نمازیوں کا کیا ہوں گا جماعت والوں کا کیا ہوں گا حدیث کی موٹی موٹی کتابیں لے کے دوڑنے والوں کا کیا ہوں گا اہل حدیثوں کا کیا ہوں گا تبلیغی جماعت والوں کا کیا ہوں گا نہیں فا محبونا جو ہم سے محبت کرتے گویا علی نے بتا دیا کہ جنت میں جانے کا مدار آمان نہیں محبت اہل بیت ہے عشق سبحان اللہ محبت ہے جنت میں جانے کا اینہ فا محبونا یا رسول اللہ سب سے پہلے جنت میں ہم جائیں گے تو ہمارے سے محبت جو کرتے ہیں ہم سے ان کا کیا ہوں گا قَالَ مِنْ وَرَائِكُمْ قَالِ فِقْرَ نَا كَرُو جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ ہمارے پیچھے پیچھے چلے آرہے ہیں سبحان اللہ وہ ہمارے پیچھے ہوں گے اور امام حاکم اس حدیث کو لکھ کر کہتے ہیں صحیح الاسنات اس حدیث کی صندت صحیح ہے وَلَمْ يُخْرِجَحْ لیکن اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل نہیں کیا اگرچہ امام بخاری امام مسلم نہیں لائے لیکن یہ حدیث کی صندت صحیح ہے اور پھر اس حدیث کو امام حاکم کے علاوہ امام طبرانی نے بھی اس کو لکھا ماجم القبیر کے اندر حدیث نمبر نو سو پچاس کے تحت اسی حدیث کو امام ابن آساکر نے بھی لائے تاریخ دمشق القبیر کے اندر حدیث ان کا جل نمبر چودہ سفہ اکسو تیرتر ہے حضرت امام محب الدین تبری نے بھی اس کو اپنی زخائر اللقبہ کتاب میں نقل کیا جل ایک سفہ دو سو چودہ اس کو امام حسام الدین ہندی نے کنزل امال میں اس حدیث کو لائیا حدیث نمبر چوتیس ہزار اکسو چھ سٹھ امام حیسمی نے بھی اس کو اپنی حدیث کے کتاب مجموع زوائر میں نقل کیا حدیث نمبر چودہ دار سات سو اکاون بہت سارے حوالے اگر میں صرف حوالے پڑھوں گا وقت بہت زیادہ ہوں گا اتنے حوالے کافی ہیں یہ بتانے کے لئے کہ یہ حدیث اپنے صحت کے اعتبار سے محکم و مستحقم ہے لیکن اس حدیث کے تعلق سے میں تھوڑا سا ایک گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آقا نے کیا فرمایا یہاں پر کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے وہ پانچ لوگ ہوں گے میں ہوں گا اے علی تم ہوں گے فاطمہ ہوں گی اور میرے شہزاد حسن اور حسین ہوں گے سب سے پہلے ہم ہوں گے لیکن میں یہاں ایک سوال اردھ کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں یہ حدیث پر رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی اس وقت اور ذہن میں یہ سوال آیا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ آقا کہتے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے میرے گناہگار امتی جائیں گے اس کے بعد ہم جائیں گے حوال آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو اس لئے کہ اصول یہ ہے طریقہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا گھر کا ہوتا ہے وہ پہلے اپنے چاہنے والے اپنے گھر والوں کو کسی مقام پر منتقل کرتا ہے اس کی مثال ہوں سمجھ لے آپ کہ مان لیجئے میں سفر پہ نکلا یا آپ میں سے کوئی فرض سفر پہ نکلا اور گھر کا وہ مین ہے تو جب ہم سفر پہ نکلتے ہیں یا کسی گاڑی میں سوار ہوتے ہیں یا کسی جگہ جاتے ہیں تو ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے گھر کی پہلے خواتین اور بچوں کو ہم گاڑی میں سوار کرتے ہیں سب سے پہلے گھر کے بچوں کو ہم گاڑی میں بٹھا دیتے ہیں پھر گھر کے خواتین کو بٹھا دیتے ہیں پھر دوسرے افرادوں کو بٹھا دیتے ہیں اور جب سب بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ہم اتمنان کر لیتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں بھائی سب بیٹھ گئے سب داخل ہو گئے گاڑی میں سب کمرے میں آ گئے سب موجود ہو گئے جب اتمنان کر لیتے ہیں کہ سب آ گئے تو پھر جو گھر کا مین ہوتا ہے جو گھر کا اہل خانہ سب سے اہم ہوتا ہے گھر کا جو عظیم ہوتا ہے یا سب سے بڑا ہوتا ہے وہ پھر گاڑی پہ سوار ہوتا ہے یہ طریقہ آئی کے نہیں یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر کے بڑے ہیں سب سے پہلے گاڑی میں آپ بیٹھ جائے اور گاڑی میں پھر آواز آئیے آئیے ایسا تو نہیں ہوتا نا اپنی نگرانی میں سب کو بٹھاتا ہے اتمنان کرتا ہے کہ سب ٹھیک سے سوار ہوئے یا نہیں یہ طریقہ ہوتا ہے تو اسی طریقے کے مطابق یہ بھی تو ہونا چاہیے تھا نا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے گناہگار امتیوں کو جنت میں داخل کرتے اور اس کے بعد خود آخر میں اہلِ بیعت کے ساتھ جاتے مگر یہاں معاملہ اور یہاں تھیوری تو بلکل برقص نظر آ رہی ہے آقا کہہ رہے پہلے ہم جائیں گے اور پیچھے ہمارے ہمارے چاہنے والے ہم سے محبت کرنے والے ہوں گے تو میں نے بڑے عدب کے ساتھ عرض کیا کہ اللہ کے نبی اس میں حکمت کیا ہے تو آقا نے کہا کہ تُو نے اس مثال سے اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی تو پھر اسی مثال سے اس حدیث کو یوں سمجھ کہ ایک شخص جو مہمان ہوتا ہے وہ شخص جب کسی جگہ جاتا ہے تو طریقہ کیا ہوتا ہے میں بمبئی میں آپ کا مہمان ہوں بمبئی آیا میں اترا ہی ائرپورٹ پہ یا ریلوے سٹیشن پہ تو آپ نے یہ کیا کہ گھر کے کسی فرط کو بھیجا کے جائیے ساپ ریلوے سٹیشن سے فاروق ساپ کو لے آئیے اب لانے والے ساپ آئے جن کو آپ نے گھر سے بھیجا انہوں نے میرے سٹیشن پہ مجھے ریسیو کیا ریسیوٹ کرنے کے بعد ساں میرا بیگ لیا میری اٹیشن پر آیا آنے کے بعد گھر میں لاکر مجھے ڈیریک داخل نہیں کیا بلکہ کچھ دیرے کیلئے مجھے باہر رکا دیا بیگ باہر رکھے ہوئے میں بھی باہر ہوں اور جو گھر کا جو مین ہوتا ہے گھر کا جو مطلب اہل خانہ ہوتا ہے وہ اہل خانہ گھر میں پہلے اندر جاتا ہے تھوڑی دیر باہر آ کے بعد باہر آتا ہے کہتا ہے اندر آ جائیے بھئی ام نے کہا یہ کیا بات ہے جب آپ نے مہمان کو بلایا تو دیرے کی گھر میں اندر لے جاتے آپ نے کچھ دیے دروازے پر رکھوایا کیوں تو رکھوایا اس لیے جاتا ہے کہ جب گھر سے لانے کیلئے اہل خانہ نکلتا ہے کوئی تو بول کے جاتا ہے کہ بھئی مہمان کو میں لے آ رہا ہوں انتظام کر لیجئے پانی کا انتظام کر لو بستر کا ٹھیک سے انتظام کر لو ناشتہ وغیرہ کا انتظام کر لو اور پھر اس کے بعد جب وہ واپس لوٹتا ہے تو ایک نگاہ اور ڈال لیتا ہے اتمنان کر لیتا ہے کہ دیکھ لیں کہ بھئی مہمان کے لئے بستر تیار ہے یا نہیں مہمان کے لئے ناشتہ تیار ہے یا نہیں مہمان کے لئے چائے کا انتظام ہوا یا نہیں جب اتمنان کر لیتا ہے ایک نگاہ ڈال لیتا ہے کوئی گھر کا سامن بکھرا ہوا تو نہیں ہے گھر میں بچے مستی اور ادھم تو نہیں کر رہے ہیں جب اتمنان کرتا ہے تو مہمان سے کہتا ہے اندر آ جائیے تو پتا چلا جو اہل خانہ ہوتا ہے وہ انتظامات کو پہلے دیکھتا ہے پھر مہمان کو لاتا ہے مالی کے جنت ہے آقا مالی کے جنت ہے اہلِ بیعت تو پہلے جنت میں جا کے اتمنان کریں گے پیچھے محبوب ہوں گے چاہنے والے محبین ہوں گے آقا جنت میں جا کے دیکھ لیں گے اہلِ بیعت دیکھ لیں گے کہ غلام آنے والے ہیں جنت آراستہ ہوئی یا نہیں ہے جنت سجادی گئی ہے یا نہیں کھانے کے انتظام کر دیئے گئے کہ نہیں ہر و غلمہ استقبال کے لئے حاضر ہے یہ نہیں جب آقا نے اتمنان کر لیا تو کہا من ورائکم اب غلاموں ہمارے پیچھے پیچھے چلے آؤ سبحان اللہ اس لئے کہ جنت تمہارے لئے تیار کر دی گئی ہے اس لئے آلہ حضرت نے کہا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وحابی دور ہوں ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ تو جنت کے مالک ہے مصطفیٰ تو آقا نے فرمایا کہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں ہمارے پیچھے پیچھے جنت میں آئیں گے آئیے ایک اور حدیث سن لیں اس کو امام ترمیزی اپنی سنند میں لائے اور سب جانتے ہیں کہ جامع ترمیزی یا سنند ترمیزی بھی کہا جاتا ہے یہ سیاہ ستہ کی میں شامل کتاب ہے چلانچے ترمیزی کتاب المناقب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باب اس کا مناقب علی بن عبی طالیب حدیث نمبر تین ادار ست ست تیس یہ بھی روایت حضرت علی سے ہے چلانچہ امام ترمیزی نقل کرتے کہتے ہیں کہ ان علی بن عبی طالبین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی بن عبی طالب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَخَذَا بِيَدِي حَسَن وَحُسَن حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے شہزاد حسن اور حسین کے ہاتھوں کو پکڑا ایک ہاتھ میں حضرت امام حسن حسین کا ہاتھ لیا دوسرے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ لیا فَقَالَ اور پھر اس کے بعد نبی نے ارشاد فرمایا مَنْ حَبَّنِي آقا نے کہا گئے لوگوں جس نے مجھ سے محبت کی جو مجھ سے محبت کرے وَحَبَّ حَسَن اور جو میرے ان شہزادِ حسن و حسین سے محبت کرے وَعَبَاهُمَا وَعُمَّاهُمَا جو ان دونوں کے باپ سے محبت کرے جو ان دونوں کی مَا حضرتِ فاطمہ سے محبت کرے قَانَ مَعِفِي دَرْجَتِي يَوْمَلْ قِيَامَة قیامت کے دین وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوں گے سبحان اللہ اس کا مقام کیا ہوں گا جنت کے کس خطے میں جنت کے کس درجے میں ہوں گا جہاں ہم ہوں گے جہاں اہلِ بیعت ہوں گے تو محبت اہلِ بیعت کا انعام اتنا بڑا ہے کہ جنت ہی نہیں بلکہ جہاں خود آقا تشریف فرما ہوں گے وہاں جنت میں آقا کی صحبت میں رہنے کا جو ہے فضیلت حاصل ہوں گی یہ ہے اہلِ بیعت اور مولا قائنات حسن حسین سے محبت کا نتیجہ امام ترمیزی کے علاوہ اس حدیث کو امام احمد بھی لائے اپنی المسنت کے اندر امام احمد ابن حنبل کی المسنت کی حدیث نمبر پانسو چھہتر ہے امام طبرانی بھی اس حدیث کو لائے ہیں موجب القبیر کے اندر حدیث نمبر دو آزار چھہ ست چوپن میں اور امام ابن الحجاج مزی یہ بہت بڑے جرہ و تعدیل کے امام ہیں ان کی بڑی مشہور پیتالیس جلدوں میں کتاب آتی ہے کتنی جلدوں میں پیتالیس جلدوں میں بہت بڑی زخیم کتاب لکھیڑوں نے جرہ و تعدیل اور اسمہ پر اس کا نام ہے تحصیب القمال جنمبر اس کی چھ سفہ دو سٹھاویس پر اس حدیث کو نکل کیا علامہ زہیبی نے بھی اس کو میزان الاعتدال کے اندر نکل کیا امام حسام الدین نے کنزل المال میں اس حدیث کو لایا امام اسقلانی نے تحضیب التحضیب میں اور بھی متعدد محدثین نے اس حدیث کو نکل کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں نے تین حدیثیں سنائی اگر محبت اہل بیعت پر ہم حدیثیں کا سکر کریں تو راتیں کم پڑ جائیں گی ایک رات نہیں بلکہ کئی راتیں کم پڑ جائیں گی لیکن میں تین حدیثوں پر اکتفا کر رہا ہوں کہ محبت اہل بیعت کا انام یہ تین حدیثوں سے ہم نے ظاہر کیا کہ اس کا صرف انام و اکرام جنت کے سوا اور کوئی نہیں ہے جنت ہی اس کا انام ہے لیکن سوال ہی ہوتا ہے کہ پھر یہاں ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اہل بیعت سے محبت کرتے ہر کسی کا دعویٰ ہے لیکن اصول ہے کہ دعویٰ کیلئے دلیل کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو جب آپ کا دعویٰ ہے تو پھر دلیل بھی چاہیے اور دلیل کیا ہے قرآن عزیم کہتا ہے کہ سب تم یہ کہنے پر نہیں چھوڑ دیا جاؤں گے کہ ہم ایمان لائے اور ایمان کا دوسرا نام کیا آقا نے کہا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یعنی ہلے ایمان نہیں ہو سکتے جب تک میرے اہل بیعت سے محبت نہ کرو محبت کی شرط عظیم ہے ایمان کی شرط عظیم ہے محبت ہلے بیعت تو قرآن اب یہاں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیسے یہ کہنے پر چھوڑ دیا جاؤں گے کہ تم ایمان لائے اور نبی سے محبت کرتے ہو اہل بیعت سے محبت کرتے ہو نہیں بلکہ پالا نمبر بی سورہ انقبوت آیت نمبر دو میں رب ارشاد فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کیا لوگ اس گھمن میں ہیں اس غمان میں ہیں کہ سب یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوں گی کیا سب یہ کہنے پر تمہیں چھوڑ دیا جائیں گے اور جنت دے دی جائیں گے کہ تم نے سب دعویٰ کر دیا کہ ہم ایمان لائے اللہ فرماتا ہے اتنا کہنے پر جنت نہیں دی جائیں گی اتنے کہنے پر تمہیں نہیں چھوڑا جائیں گا کہ تم کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعویٰ ہے کہ اللہ ایک ہے اور ہم نبی پر ایمان رکھتے ہیں اتنا کہنے پر نہیں چھوڑے جاؤں گے اللہ فرماتا ہے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ بلکہ تمہاری آزمائش بھی کریں گے ہم تمہیں آسمائیں گے تمہارا امتحان لیا جائیں گا اور دیکھا جائیں گا تم کتنے محبتیں اہلِ بہت میں ملوث ہو کتنا نبی سے محبت کرتے ہو اور امتحان کن چیزوں سے لیا جائیں گا مقتصر وقت ہے زارہ تفصیل میں میں نہیں جا رہا ہوں بہت طریقے امتحان کے ہو سکتے ہیں بہت اندازوں میں امتحان لیا جا سکتا ہے لیکن عمومی طور پر تین چیزوں سے امتحان لیا جاتا ہے ایک علماء فرماتے ہیں کہ امتحان لینے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مال سے آزمائش کی جاتی ہے دوسرا عزیز و اقارف سے آزمائش کی جاتی ہے اور تیسرا خود تمہاری اپنی جان سے آزمائش کی جاتی ہے بس یہ تین میں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں اور اس تین کے زمرے میں ہم اہلِ بیعت کا مقام دیکھیں گے کہ جب ان کی آزمائش ہوئی تو وہ کتنے اس پر خرے اتریں آزمائش ان کی بھی ہوئی کہ تم نے دعویٰ کیا اہلِ بیعت کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تم تمہاری بھی آزمائش کریں گے اور مومن اسے کہا کہ تم نبی اور اہلِ بیعت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو تمہاری بھی آزمائش کی جائیں گے تو آزمائش کے بغیر تم جب تک آزمائش سے گزروں گے نہیں خرے مومن ثابت نہیں ہوں گے اور انبیاء اکرام کی بھی آزمائشیں کی گئی حضرت نو کی آزمائش کی سنداز میں ہوئی روایتوں میں آتا ہے کہ قوم نے اتنا ستایا کہ ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی لیکن لوگوں پر ان کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوا جناب نو علیہ السلام کو مارنے کے لیے ایسی ایسی سادیش ہوئی کہ ایک مرتبہ یہ ہوا ان کو جلتی بھی دیکھ میں رکھا گیا اس پر ڈھک کر رکھ دیا گیا بہت سارے ان کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا یہاں تک مورخین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ قوم نے اتنے پتھر مارے اتنے پتھر مارے کہ وہ پتھروں کے نیچے دب گیا پتھروں کا ایک پہاڑ سا بن گیا اور قوم نے خیال کیا کہ نو مر چکے اتقال کر گئے کئی دن تک وہ پتھروں کا مار ایسی ہی رکھا رہا اور قوم نے یہ تائے کر لیا ارابان لیا کہ بھئی یہ ان کی سانسیں ختم ہو گئی یہ پتھروں میں کچل کر مر چکے لیکن اللہ کی قدرت جب انہوں نے یہ سوچ کر کئی روز کے بعد پتھر اٹھائے کہ ہم نو کی لاش کو نکالے اور دفن کرے تو دیکھا کہ جناب نو علیہ السلام زندہ تھے سبحان اللہ اور آپ نے اس ازمائش کے بعد بھی اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے سے جو ہے اپنے آپ کو نہیں روکا آپ مسلسل پیغام خدا کو پہنچاتے رہے نو علیہ السلام کی ازمائش کی گئی جناب عیوب علیہ السلام کو بیماری اور مزدے کا رزم آیا گیا یہاں تک کہ قوم نے ان کو بستی سے نکال دیا اولادیں ان کی ہلاک اور انتقال کر گئی مقانات لوگوں نے ان کے جلا دیا اور توڑ دیا یہاں تک کہ ان کو جنگلوں میں جنگلی پھل اور پتے اور گھاس پھوچ کھانے پر مجبور ہونا پڑا میں کہا جناب عیوب علیہ السلام صبر کرتے رہے اور اس آدمائی سے کامیابی کے ساتھ گزرے حضرت زکریہ علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا جب قوم آپ کے قتل پر آمادہ ہوئی تو آپ قوم سے بچنے کے لئے نکلے اور ایک درخ کے قریب پہنچے تو درخ شک ہوا پھٹا حضرت زکریہ اس درخ میں چلے گئے درخ مل گیا تو شیطان نے آکے قوم سے کہا کہ حضرت زکریہ اس درخ کے اندر ہے تو انہوں نے آرے سے کٹا اور اس انداز میں کٹا ہے کہ درخ بھی کٹا حضرت زکریہ بھی دو سو میں تقسیم ہو گئے مگر جناب زکریہ علیہ السلام نے اوف تک نہ کیا شکایت کا ایک حرف اپنے زبان سے آج پہ نہیں لایا حضرت زکریہ کی بھی آزمائش کی گئی اور اگر ہم صحابہ اکرام کی تاریخ دیکھیں صحابہ اکرام میں حضرت عثمان گنی کو آزمایا گیا ایسے آزمایا جب عثمان گنی ایمان لائے تو سگا چچا چاہیڑا سے بے دخل کر دیا چب بھی حضرت عثمان نے رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا جب دیکھا چچا جانا ہے کہ عثمان گنی رسول کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو ایک چٹائی میں حضرت عثمان کو لپیٹتا تھا دوسرے سرے کو وہ کپڑے سے بند کر دیتا تھا اور اس سرے سے مرچ والا دھوان چھوڑتا تھا اور حال یہ ہوتا تھا کہ جب وہ دھوان چٹائی میں جاتا حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نے خانستے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مرچ والا دھوان اگر چھوڑا جائے کمرے میں چھوڑا جائے تو آدمی بے حال ہو جائے اور چٹائی میں لپیٹ کر دھوان چھوڑا جائے تو کیا حال ہوں گا حضرت عثمان گنی بے ہوش ہو جاتے اور چچا یہ خیال کرتا کہ عثمان مر چکے ہیں مردہ سمجھ کے جب چٹائی کھولتا تو آپ کی ساتھیں چل رہی ہو اور آپ تب بھی کہتے ہیں کہ چچا اس سے زیادہ ظلم کر لے اگر عثمان کی سو چانے بھی ہوں گی تو سب مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کا ساتھ نہیں چھوڑنے والا جناب بلال کو کس طرح آزمایا گیا آزمائش کی گئی حضرت بلال کی جو اس کا آقا تھا یہ بدبخ قبیز مشریک اس نے حضرت بلال کو ایمان لانے کے بعد کسی کسی تکلیفیں نہیں دی تبتیوی ریت پر رکھتا تھا جسم برہنہ تبتیوی ریت پر رکھ کے ان کے جسموں پہ پتھر رکھ دیا کرتا تھا بلکہ یہ تک ہوا کہ جس طرح تندوری مرگی بھون دی جاتی ہے اس طرح حضرت بلال کو رسی سے بان کے لٹکا دیا جاتا اور نیچے آگ کے گولے سے لگا دیے جاتی آگ کی تپی جذاب حضرت بلال کے پشٹ اور پیٹ پر آتی پیٹ کی چربی پگل کر گرتی اور آگ کے شولے بجنے لگتے اور وہ آقا بھد بھد مشریک کہتا اے بلال ابھی وقت ہے کہ محمد کا کلمہ چھوڑ دے جناب بلال کی زبان سے ایک ہی الفاظ نکلتے آحاد اللہ ایک ہے وہ ایک ہے وہ ایک ہے نہ میں خدا کو چھوڑوں گا نہ خدا کے رسول کو چھوڑنے والا ہے اے شک سبحان اللہ جناب امار یاسیر ایک صحابی رسول گزرے ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی والدہ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے بڑی بے دردی سے قتل کیا کرس کے ہر صحابی کا امتحان لیا گیا اور جب وہ اس امتحان سے گزرے تو پھر کوئی عثمان غنی بنتا ہوا نظر آیا کوئی ابو بکر صدیق بنتا ہوا نظر آیا پھر بلال کا وہ مقام ہوا کہ آقا نے کہا کہ بلال جنت میں مجھ سے آگے چل رہا ہوں گا میرے اوڑ کی لگام کو تھامے ہوئے یہ مقامات عطا کیے گئے تو صحابہ اکرام کی بھی آزمائش ہی اللہ فرماتے کیا یہ کہنے پر صرف چھوڑ دیے جاؤں گے کہ ایمان لائے آزمائش نہیں ہوں گی ہم یقیناً آزمائش کریں گے تمہاری مال سے آزمائش کریں گے عزیز و اقاریف سے تمہاری آزمائش کریں گے تمہاری اپنی جان سے آزمائش کریں گے چنانچہ اس زمد میں ہم اہلِ بیعت کو دیکھتے ہیں تو ہر آزمائش سے بڑی کامیابی کے ساتھ اہلِ بیعت گزرے خاتون جنت کا نکاح ہوتا ہے ملائے کائنات کے گھر آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا جوڑا خاتون جنت کو دیا ہے جو دلہن کو دیا جاتا ہے دلہن کا جوڑا اب وہ جوڑے کے اندر آتی ہے اور آنے کے بعد مولا قائنات کے گھر میں جب داخل ہوئی ابھی حضرت مولا قائنات گھر میں تشریف لائے اپنی دلہن سے بس گفتگو کر رہے تھے کہ دروازے کے بہار سے ایک آواز آتی ہے رات کا وقت ہے اور آواز یہ آتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھے کپڑا لباس دے دے کہ میری بیٹی ہے جس کے پاس پہننے کے لئے کوئی کپڑا نہیں اتنے خستہ اور اتنا پھٹے حال اس کے کپڑے ہو گئے اتنے پھٹ گئے ہیں کپڑے کہ اب اس کا جسم چھپانا بھی محال ہو گیا کوئی ہے کہ جو میری بیٹی کے لئے جوڑا دے دے یہ آواز آئے خاتون جنت اٹھی ہے اب انہیں بابا کے گھر سے جو پرانے کپڑے لائے تھے اس میں سے ایک جوڑا نکالا اور نکالنے کے بعد باہر آتی ہے اور سائل کو دے دیا پھر آپ کمرے کے اندر گئی کچھ دیر سوچا اس کے بعد پھر باہر آئے اور سائل کا آواز دکھا اے سائل واپس آؤ میں نے جو تمہیں لباس دیا تھا وہ مجھے واپس کر دو میں تمہیں دوسرا دیتی ہوں وہ لباس جو پرانا تھا واپس لے لیا پرانا لباس خود پہن لیا اور وہ اس نیا جوڑا جو مصطفیٰ نے آج ہی بنایا تھا آج ہی دیا تھا اس سائل کو دے دیا دلہن والا جوڑا دے دیا مولا کائنات بڑے متاجد ہوئے کہا کہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے فاطمہ بڑی عجیب بات ہے کہ آج شادی کی پہلی رات ہے دلہن کو اپنے اس لباس سے بڑی محبت ہوتی ہے جو وہ اپنے میکے سے لاتی ہے یہ تو نکاح اور شادی کا جوڑا ہے کیا بات ہے کہ تم نے پہلے تو دوسرا جوڑا دیا پھر تم نے یہ جوڑا دے دیا اور پہلے والے کو واپس لیا خاتون جنت قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرتی ہے کہتی ہے کہ اے رسول اللہ کے بھائی اے میرے سر تاج کہ آپ نے قرآن میں یہ آیت پہ غور نہیں کیا پالا نمبر چار سورہ آل امران آیت نمبر بیانوے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچوں گے جب تک تم اللہ کی رہا میں وہ چیز خرچ نہ کرو وہ چیز صرف نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے کہا جب میں نے وہ لباس پہلا دیا تو مجھے قرآن کی یہ آیت یاد آئی تو میں نے غور کیا کہ آج کے دن میرے تمام لباسوں میں مجھے جو سب سے زیادہ محبوب لباس ہے وہ یہی لباس ہے اور اللہ فرماتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو نہ پہنچوں گے جو تمہیں محبوب ہے وہ تب تک تم اللہ کی راہ میں نہ دے دو اس لئے میں نے اس لباس کو اللہ کی راہ میں صرف کر دیا یہ مال کی قربانی ہے اسے کہتے ہیں مال کی قربانی کہ جو سب سے عزیز ترین چیز ہو اس وقت اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا اور یہ نہیں جب خاتل جنت ایک موقع ہی آتا ہے روایتیں بیان کر دی کہ آپ بڑی سخت بیمار ہو گئی بڑی سخت بیمار ہے بڑا تیز بخار آپ بستر پہ آرام فرما رہی ہے مولا قائنات مجاز پرسی کے لئے تشریف لاتے ہیں شرعہ نے بیٹھے کہا بنت رسول آپ کا مجاز کیسے کہا کہ ابو الحسن بخار سے اتنی کمزوری ہے کہ اب اٹھنا بھی مستر دوبارہ ہو گیا ہے کیا آپ میری یہ خواہش پوری کریں گے مولا قائنات نے ارشاد فرمایا بنت رسول فرمائیے کیا خواہش ہے آپ کی کہا کہ انار خانے کا دل چاہتا ہے حضرت علی کے آنکھوں میں آسو آگئے وجہ یہ تھی کہ کئی دن سے گھر میں فاقہ تھا اور آپ اس بات پر غمزدہ ہو گئے کہ آج تک خانت نے کبھی کوئی چیز مانگی نہیں تھی جو لاکر علی نے دے دیا قبول کر لیا نہ دیا تو کبھی شکایت نہیں کی آج ہماری ماں بہنوں کو حضرت خاتون جنت کی کنیزی کا دعویٰ تو ہے لیکن ان سے کوئی سبق نہیں سکتی اگر شوور سے خواہش کرے اور شوور کی حالت تنگ اور شوور انکار کرے تو اتنی روڑ جاتی ہے کہ ماذا اللہ میں کیا بتاؤ ہمارے اپنے محلے کا ایک مواقع ہے کہ ایک محترمہ نے عید کے دن اپنے شوور سے ایک ساڑھی مانگی شوور صاحب نے ساڑھی لاکے دی کہا ایک اور چاہیے کہا بھئی ابھی کھرچہ دوڑا ہاتھ تنگ ہے محترمہ نے کہا کہ نہیں صاحب دوسری ساڑھی ہونا اس پر اتنا جھگڑا ہوا کہ آگ لگا دی اپنے آپ یعنی ایک ساڑھی کے لئے جان دینے کے لئے تیار ہے اور دعوے ہیں کہ ہم محبت حیلے بیعت کرتے قرآن کہتا ہے کیا تمہاری آزمائش نہیں ہوں گی صرف دعوے پہ چھوڑ دیے جاؤں گے یہ خاتون جنت کی ذنگی کا کردار تھا کہ مولا قائنات فرماتے خدا کی قسم فاطمہ نے کبھی کوئی چیز مجھ سے نہ مانگا مگر ایک موقع ہوا ہے کہ جب آپ نے کہا مجھے انار خانے کی خواہش ہو رہی ہے حضرت علی اٹھے کہا کہ آج کچھ بھی ہو جائے میں شہزادی ایک قونین کی خواہش کو ضرور پورا کروں گا مجھے مزدوری پہ رکھ لے ایک شخص حضرت علی کو لے گیا اور کہا کہ کوئی سے پانی کے کچھ ڈول نکالنا ہے کہا مزدوری کتنی ہوں گی کہا ایک درہم ہوں گی حضرت علی آئے جتنا اس نے کہا اپنے پانی کے مشکیزے کوئی سے نکال نکال کر بھرے اس نے ایک درہم دیا مولا قائنات بزار آتے اور اس ایک درہم میں صرف ایک انار خرید سکتے ایک انار اس ایک انار کھولیا اور بڑے خوشی کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہوئے خوش اتنے ہیں کہ چلو اللہ کا شکر ہے کہ آج بنت رسول کی خواہش پوری کرنے میں میں کامیاب ہو گیا مگر ابھی کچھ ہی آگے بڑے تھے کہ کانونوں میں ایک آواز آئی کوئی ہے جو اس بھوکے کو کچھ کھلا دے میں بھوکا ہوں تین روز سے اے لوگو کسی نے کوئی کھانے کے لئے کوئی چیز نہ دی کوئی ہے جو مجھے کھلا دے اب یہ تو آلی تھے حسن حسین کے والدِ گرامی یہ قیشے ہو سکتا ہے کہ آواز کان میں آیا اور اس آواز کو نظر انداز کر کے چلے جائیں بڑھتے ہوئے قدم مولا قائنات کے رک گئے اب کشمہ کا شروع ہوئی دل میں خیال آیا کہ اگر اس سائل کو نہیں دیتا ہوں تو یہ بھوکا رہ جائیں گا اور یہ اہلِ بیعت کی شانے شان نہیں کہ کوئی مانگنے والا مانگے اور اہلِ بیعت کے پاس ہو اور وہ نہ دیسکے ایسا ہو نہیں سکتا پھر خیال آتا ہے کہ رسول کی شہدادی نے زندگی میں پہلی بار ایک انار کھانے کی خواہش پوری کیے اب بڑی مشکل سے یہ انار کو میں نے حاصل کیا ہے اور آج حالت یہ ہے کہ میں انار بھی نہیں دستیاب کر پا رہا ہوں کیا میں بنتِ رسول کو یہ دوں پھر آپ اسی کشمہ کج میں سوچتے رہے اور آخر میں اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس سائل کو دے دینا چاہئے اس لیے کہ اگر اس سائل کو میں نے یہ انار نہ دیا اور بنتِ رسول کو میں نے یہ بات بتائی تو یقیناً وہ بھی اس بات پر راضی نہ ہوں گی کہ ایک بھوکے کو آپ نظرانداز کر کے وہ انار مجھے لاکے دے رہے ہیں یقیناً بنتِ رسول کی بھی خوشی اسی میں ہوں گی کہ میں اس سائل کو دے دوں تو لانچے اس انار کو آپ نے اس سائل کے حوالے کر دیا اور بڑے مایوسی کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے خاتون جنت نے جیسی دیکھا کہ علی آئے کہا کہ اے ابو الحسن اے حسن کے والد کہ آپ انار لائے بنتِ رسول افسوس کہ میں انار نہ لاسکا ہاں یہ تو ہوا کہ میں نے انار کو حاصل کر لیا تھا میں نے مزدوری کی ایک انار حاصل کیا لیکن راستے میں یہ یہ ہوا کہ ایک سائل نے مانگا اور میں نے اس سائل کو دے دیا تو حضرتِ فاطمہ مسکراتے کہتی ہے کہ اے ابو الحسن خدا کی قسم آپ نے بڑا اچھا کیا مگر سنیے آپ مایوس نہ ہو جائیں گم زدہ نہ ہو جائیں خدا کی قسم جب آپ نے اس انار کو اس سائل کو دیا خواب ہو رہا تھا لیکن اس کا مزہ میرے اپنے موں میں محسوس ہو رہا سبحان اللہ آپ نے بہت اچھا کیا اگر آپ اس کو نہ دیتے اور انار لاتے تو خدا کی قسم میں راضی نہ ہوتی اب یہ گفتگو ہوئی رہی تھی کہ دروازے پہ کسی نے آواز دی اے اہلِ بیتِ رسول آپ پر سلام ہو میں نبی کی طرف سے کوئی توفہ لائے ہوں حضرت علی بڑے خوشی کے ساتھ آئے کہا کہ فاطمہ جانتی ہو یہ آواز تو سلمان فارسی کی نظر آتی ہے سلمان فارسی ہے دروازے پر اور رسول کی طرف سے کوئی توفہ لائے ہیں آپ نے دروازہ کھولا دیکھا واقعی سلمان فارسی دروازے پہ کھڑے تھے ہاتھ میں ایک تشت تھا اور اس تشت پہ خوبصورت تھا دستر ایک کپڑا ڈھکا ہوا تھا کہا کہ رسول اللہ نے کیا توفہ بھیجا ہے ہماری طرف کہا خود آپ دیکھ لیجئے مولا قائنات نے دستر اٹھایا دیکھا تو اس تشت میں انار رکھے ہوئے سبحان اللہ کہا کہ رسول اللہ کے پاس یہ انار کیسے آئے اور حضرت نے ہم تک کیسے بھیجے تو حضرت سلمان نے کہا کہ علی سنو بڑی خوشخبری کی بات ہے یہ انار جبریل جنت سے لائے ہے رسول اللہ سبحان اللہ کہا کہ یا رسول اللہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ انار آپ کے دست مبارک سے علی کو دے دیے جائے مولا قائنات نے اس تشت کے اندر جو انار رکھے ہوئے تو اس کو شمار کیا تو دیکھا تو وہ نو انار تھے آپ نے فرمایا کہ سلمان لگتا ہے گلتی ہو گئی ہے یہ انار ہمارے لیے نہیں رسول اللہ کو واپس لے جا کر دے دو سلمان مسکرائے کہا کہ علی آپ کیسے کہتے ہیں یہ آپ کے لیے نہیں خدا کی قسم رسول نے آپی کا نام لیا کہ علی کو دے دو کہا واقعی ہمارے لیے نہیں ہو سکتے اس لیے کہ رب فرماتا ہے تم میری رہا میں ایک خرج کرو میں اس کے وقت دس گناہ دوں گا یہ تو نو ہے دس نہیں ہے سلمان نے اپنے جیب سے دوسرا انار نکالا کہا اے علی میں آزمار آتا انار دس ہی آئے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ مال کی قربانی ایسے حالات میں بھائی یہ کمال نہیں ہے کہ ایک لاکھ دس لاکھ کی دولتیں کلورو کی دولتیں اور آپ سقیس آپ سقاوت لٹا رہے سقاوت اسے نہیں کہتے سقاوت تو ہے کہ خود کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے مگر اپنا آپ کو بھوکا رکھ کے کسی اور کی بھوک مٹا دینا یہ حقیقی سقاوت ہے اپنے آپ کو غربت میں رکھ کے کسی کی غربت کو ختم کر دینا یہ حقیقی سقاوت ہے اور یہ سقاوت اہل بیت کی شان شان یہ اہل بیت کا ترہہ امتیاز ہے کہ خود بھوکے رہے امت کو کھلاتے رہے مگر چند جاہیلوں نے کیا کیا ان واقعات کی روشنی میں کہا دیکھو صاحب یہ تو مجبور تھے بھوکے رہتے تھے اگر ان کو اختیار ہوتا تو یہ خود کھانا کیوں نہیں طلب کر لیتے تھے اگر انہیں اختیار ہوتا تو یہ بھوکے کیوں رہتے تھے ہم نے کہا یہی تو تمہاری جہلت ہے کہ تم ان کے فلسفے کو نہیں سمجھے ان کے مجاز کو نہیں سمجھے ارے ان کا تو حال یہ ہے کہ مظہرے ذات خدا بن گئے مظہرے ذات خدا بن گئے تنگ دستی میں دست خدا بن گئے عمر ساری مشکل میں گزاری مگر ساری امت کے مشکل کشاہ بن گئے سبحان اللہ عمر مشکل میں ساری گزاری مگر ساری امت کے مشکل کشاہ بن گئے یہ خود مشکلوں کو گوارہ کیا لیکن اپنی نبی کی امت کی مشکلوں کو دور کرتے رہے یہ اصل سقاوت ہے اور اس سقاوت کا انام و اکرام کیا ملا آئیے پھر اہلِ بیعت یہ تو ہمارا انام ہے کہ ہم ان کے پیچھے جائیں جنت میں ان کے ساتھ جنت میں ہمارا مقام انہمیں مل جائے یہ ہماری سعادت ہے مگر جب انہوں نے ازمائشوں سے گزرا تو ان کا مقام کیا ہوا ایک بڑا پیارا واقعہ مجھے ذہن میں آرہا ہے اس کو حضرت امام معین الدین کاشفی الوائد الشافعی رحمت اللہ اپنی مشہور زمانہ کتاب مہار جن نبوت کے اندر نکل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ممبر پہ کھڑے ہوئے خودبہ ارشاد فرمایا اور خودبے کے دوران آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا مسجد میں حضرت علی بھی موجود تھے آقا نے فرمایا لوگوں اللہ نے سلیمان کو بادشاہ نبی بنایا بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے دنیا کی تمام حکومت حضرت سلیمان کے اختیار میں دے دی سلیمان کی ایک لوتی ایک بیٹی تھی جناب سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی اس بیٹی کا نکاح کیا تو اللہ نے جو جو ان کو محصر دیا تھا سب اپنی بیٹی کو دیا سب کو جہز میں دیا یہاں تکے گئے لوگوں سلیمان نے ایک ایسا تخت دیا اپنی بیٹی کو جہز میں جو سونے کا بندہ ہوا تھا تخت کوئی چھوٹا نہیں بہت بڑا تھا جس کو کئی لوگ اٹھاتے تھے وہ تخت سونے کا بنا ہوا تھا ہیرے اور جہرات سے اس پہ نکاشی کی گئی تھی پھر آقا نے فرمایا کہ سلیمان نے اپنی بیٹی کو ایک تاج دیا جو ہیروں سے جڑا ہوا تھا سلیمان نے اتنی دولت دی جس کا تم تصور نہیں کر سکتے آقا حضرت سلیمان کا اپنی بیٹی کے نکاح میں جہز میں جو کچھ ہے وہ دینے کا تذکرہ فرماتے رہے حضرت علیہ سنتے رہے گھر میں تشریف لائے آنے کے بعد آپ ایک دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے اچانک ذہن میں خیال پیدا ہوئے بشری اعتبار سے خیال آ گیا بشرتو بشرتو تھے ہی اب بشری اعتبار سے خیال یہ آیا ہے کہ حضور نے آج سلیمان کی ثقاوت کا ذکر کیا اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں نبی نے بتایا کہ سلیمان نے اپنی بیٹی کے لئے سونے کے تخت دیئے موٹیوں کے تاج دیئے ہیرے جہورات کے امبار دے دیئے حضور تو سلیمان کے بھی آقا ہے ہمارے نبی تو سلیمان سے بھی بڑھ کر ہے افضل و عالی ہے ساری کائنات کے مادک تو رسول اللہ ہے جب سلیمان نے اپنی بیٹی کو اتنا دیا تو حضور نے اپنی بیٹی کے لئے تو بہت کچھ دینا چاہیے تھا مگر حضور نے کیا دیا ایک مٹی کا ایک مٹی کا جو ہے وہ ہندہ کھانے کھانے کے لئے مٹی کے دو کوزے ایک چٹائی سونے کے لئے دو ایسے تکیے جس میں خجوروں کی چھال بھری گئی تھی فاطمہ کو ایک چادر ایسی تھی جہاز میں جس میں سترہ پیون لگے ہوئے تھے دو کنگن تھے سریب ہاتھی دات کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا کم دیا جہاز میں کہ جو ایک عام مسکین بھی سے زیادہ دیتا ہے یہ ذہن میں خیال آیا پھر آپ نے لاحول پڑھا اس خیال کو جھٹکا اور اسی خیال کے اسی انداز میں آپ دیوال سے ٹیک لگاتے لگاتے آپ کی نیند لگ گئی آنکھ لگی اور آپ سو گئے تو خواب دیکھتے ہیں کہ جنت بہے اور مولا کہنا جنت کی سیر فرمارے ہیں سیر فرماتے فرماتے ہیں محل کے قریب سے جب پہنچے تو محل کے صد دروازے پہ لکھا تھا قصر بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ربی کی شہزادی کا محل ہے بڑا خوفصرد محل تھا اتنا حسین محل کہ پوری جنت میں یہ تو بنت رسول کا محل ہے خاتون جنت کا محل ہے یقیناً خاتون جنت اس محل میں تشریف فرماؤں گی چلو خاتون جنت سے ملاقات کیا جائے آپ اندر داخل ہوئے دیکھا تو بڑی حسین و جمیل قنیزیں نظر آئی آپ نے پوچھا کہ قنیزو بتاؤ کہ تمہاری آقا بنت رسول نبی کی شہزادی کہاں ہیں قنیزوں نے کہا کہ اندر آپ اسم تمہیں جائیں وہاں ایک بڑا خوفصرد حسین و جمیل باغ ہے اس باغ میں خاتون جنت تشریف فرماؤں چلو آنچہ حضرت علی اس مقام پہ پہنچے راستے میں جیسے سے گزرتے جاتے تھے قنیزوں سے ملاقات ہوتی تھی ہر آنے والی قنیز پہلی قنیز سے زیادہ خوفصورت ہوتی تھی یہ قنیزیں کیا تھی در حقیقت یہ ہوریں تھی ہر ہور کا حسن پہلی ہور سے زیادہ ہوتا تھا حضرت علی متاجیب آگے بڑھتے جا رہے ہیں یہاں تکے کہ جب اس باغ میں پہنچے تو دیکھا شہزادی ایک مصری پار ایک تخت پر بڑا سنیری سونے کا تخت ہے نور کی کرنے پھوٹی ہیں خوشبو سے موتر ہے وہ پورا باغ اس پر آپ آرام سے تکیے پہ لیٹی بھی اور قنیز خدمت میں جو ہے مشغول ہے حضرت علی قریب پہنچے خاتون جنت میں جیسی دیکھا خوشی کے ساتھ تک سے اٹھی ہاتھ پکڑا حضرت علی کو بڑی محبت کے ساتھ اپنے تخت پر بٹھا دیا اور کہا مرحبا ابو الحسن اے حسن کے والد آپ کا آنا مبارک ہو بڑا کرم کیا ہے کہ آپ ہمارے اس محل میں تشریف لائے کہا کہ اے فاطمہ اے بنت رسول واقع اللہ نے آپ کو جنت میں بڑی حسین کنیزی عطا فرمائی ہے بڑے خوصورت محل عطا فرمایا ہے بڑی نعمتوں سے نوازہ ہے حضرت فاطمہ مسکراتی کہتے ہیں اے ابو الحسن ابھی آپ نے دیکھا کیا ہے ابھی تو اور کچھ دیکھنا ہے کہا آپ کچھ مشروب لینا چاہیں گے مشروب یعنی پینے کا شربت وغیرہ آپ نے کہا ہاں پیلاوز ہے نصیب آپ نے اشارہ کیا ایک کنیز گئی تھوڑے دیر کے بعد ایک دوسری کنیز کو لاتی ہے اور جو وہ کنیز جب آئی تو بڑے نازو انداز سے چلتے ہوئے آ رہی ہے ایک مشروب اور ایک جنت کا شربت ہے اس کے ایک تشت میں رکھا ہوا اور ہاتھ سے بڑی نزاقت کے ساتھ اس کا انداز اتنا تھا کہ جو کسی ہور کا نہیں تھا اس کے انداز سے نزاقت لطافت تپکتی تھی شرافت تپکتی تھی اور اتنی حسین و جمیل تھی کہ چتنے ہورے حضرت علی نے جنت میں دیکھی تھی سب کا حسن اس کے حسن کے سامنے پھیکا تھا بڑے نازو انداز میں حضرت فاطمہ کے قریب آئی سلام کیا حضرت علی کو بھی سلام کیا خاتر جنت کو بھی سلام کیا اس کے بعد خاتر جنت حکم دیتی ہے کہ ابو الحسن کو شربت پیش کیا جائے مشروب پیش کیا جائے اس نے سرائی سے شربت کو ایک پیالے میں انڈیلا اور بڑے نزاقت کے ساتھ حضرت علی کی طرف بڑھایا حضرت علی دیکھتے اور مسکراتے رہے اور اس کے بعد آپ نے شربت پیا پھر آپ کی اچانک نین کھل گئی جب نین کھلی تو مولا کائنار فرماتے قسم خدا کی اس شربت کی مٹھاس میرے موں میں محسوس ہو رہی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ نین کھلی تو دیکھا سامنے خاتون جنت ہے اور کھڑی بھی مسکراتے حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ علی نے آنکھیں کھولی تو کہا ابو الحسن آپ کو ہماری کنیس کیسے لگی سبحان اللہ سبحان اللہ فاطمہ تمہیں اس خواب کے بارے میں کیسے معلوم کہا جو خواب آپ خواب میں جو منظر دیکھ رہے تھے میں بیداری میں دیکھ رہی تھی سبحان اللہ آئے ابو الحسن اس کنیس کے بارے میں آپ نہیں پوچھیں گے کہا ہاں بتائیں اس کنیس کے بارے میں کہا وہ کنیس وہی تھی جو سلیمان کی شہزادی تھی اللہ نے میری کنیسی میں دے دیا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ خاتون جنت کا مقام ہے کہ جو نبیوں کی شہزادیاں ہیں شہزادیاں کونین کی خدمت میں کنیسی کے کنیسی کے فرائض انجام دیتے ہوئے نظر آتی ہے تو اندازہ لگائیں کہ جب انہوں نے مال کی قربانی کو پیش کیا اللہ نے یہ نام اکرام دیئے اور ثقاوت تو وہاں انتیا ہو جاتی ہے جب یہ واقعہ ہم نے پڑا ثقاوت کا خدا کی قسم کہا گیا نا کہ ثقاوت اہلِ بید کی شان ہے اہلِ بید کا ورثہ ہے یہ ان کی وراثت ہے جو اس ثقاوت کے ذریعے لوگوں میں عام کرتے ہیں مولا قائنات غزوِ خیبر کے اندر تشریف لائے خیبر کا قلعہ فتح کیا اور خیبر کی جو آپ کو فتح کے واقعات علماء بیان کرتے ہیں آپ نے سنایا کہ دروازہ اکھار لیا تھا یہاں تک کہ آپ لڑتے لڑتے بادشاہ کے اس خیبر کے قلعے کے اس کمرے تک پہنچے جہاں پر سونے چاندی اور مالوں کے امبار لگے ہوئے تھے حضرت علی نے کیونکہ وہ علاقہ وہ چیز فتح کی تھی وہاں کے سارے سپائیوں کو آپ نے تنہا قتل کیا اور سارے مال پر آپ نے قبضہ کیا اپنے غلام کمبر کو کہا کمبر یہ سارا مال ہمارا ہے اوٹو کو لاؤ دیکھو اوٹو کا استبل ہوں گا اور اوٹو پہ جتنے یہ جہورات کے روپیوں کے مالوں کے جو صندوق ہے سب کو اوٹو پہ باہر کر دو کمبر نے اوٹو پر باہر کیا اتنے جہورات تھے اتنے مال درم و دینار تھے کہ حضرت کمبر فرماتے خدا کی قسم علی کی کئی پشتوں کے لئے وہ کافی تھے اتنا مال تھا کہ پورے عرب کا مال جمع کر لیا جائے تو علی کے اس مال کے مقابلے میں کم تھا اتنا مال تھا جو خیبر نے فتح ہوا مولا کائنات نے حکم دیا کمبر نے اوٹو کو لائے کئی اوٹ لائے گئے اوٹو پر وہ صندوق باہر کر دیے اور پھر کوئی اوٹ بھاگ نہ جائے اس کے لئے کمبر نے کیا کیا سارے اوٹو کو کتار در کتار ایک دوسرے سے بان دیا آگے والے اوٹ کی رسی پکڑی اور کمبر چلنے لگے انہی اوٹو میں ایک اوٹ میں حضرت علی کا کچھ توشہ تھا کھانے کا سامان تھا کھانا کیا تھا ستو تھا کچھ پانی تھا ایک مشکیزہ اور کچھ ایک برطن تھا جس میں کچھ ستو رکھا ہوا تھا جو پانی میں گھول کے آپ پی لیا کرتے تھے یہ سامان اس اوٹ پر باہر تھا کمبر بڑے خوشی خوشی جا رہے تھے کہ آج تک بڑے فاقے کیے ہم نے مگر آج اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے علی کو اتنے مال سے نوازا ہے کہ اب اس کے بعد کبھی زندگی میں فاقہ کرنے کی نوبت نہیں آئیں گی علی تو گویا عرب کہ اب بادشاہ ہو گئے ہیں اوٹوں کی کتار کو پکڑ کے جناب اکمبر بڑے فقر کے ساتھ چل رہے تھے جب کچھ آگے بڑے تو ایک سائل کی کان میں آواز پہچی اور وہ سائل دونوں آنکھوں سے نابینا تھا اندہ سائل تھا اس نے جب اوٹوں کی آواز دیکھی تو اس کو ایسا محسوس ہوا کوئی لشکر گزر رہا ہے کیونکہ بہت سارے اوٹھے بہت ساری آوازیں اوٹوں کے چلنے کی سنی تو سمجھا کوئی لشکر جا رہا ہے تو اس نے پکانا شروع کیا اللہ کے نام پر کچھ دے دو اللہ کے نام پر کچھ دے دو جیسے ہی مولا کائنات کے کانوں میں آواز پہچی حضرت علی نے فرمایا کمبر سائل مانگ رہا ہے دینے اور مانگنے میں تاخر نہیں ہونی چاہیے فوراں اس کو دے دو وہ کھانا مانگ رہا ہے کھانا مانگ رہا تھا میں بھوکا ہوں مجھے کچھ کھانے کے لئے تو کمبر اس کو ستو کا جو توشہ دان ہے وہ دے دو تو کمبر نے کہا آقا وہ تو اوٹ پہ باہر ہے مجھے وقت دیجئے کہ میں کھولو کہا نہیں وقت نہیں ایسا نہ ہو کہ تُو اس جو ہے ستو کو نکالے اور یہ بھوک سے اس کی جان نہ چلی جائے یہ محلت نہیں ہونی چاہیے سقاوت اور مانگنے میں اے کمبر وہ اوٹوں کی جو کتار ہے اس کو دے دے اس کو لگام دے دے کہا حضور وہ اوٹ ستو ہے وہ اوٹوں کی کتاروں میں کہا کتار دے دے کمبر نے اوٹوں کی لگام اس نابینا سائل کے ہاتھ میں دیا اور خود دور ہٹ گئے تیجی سے دور ہٹے فضرت علی نے کہا کہ کمبر بڑی اچھی بات ہے اوٹوں کی کتار اس کو دے دیا اور خود کم اندر الگ ہٹ گئے اس کی وجہ کیا ہے تو جناب کمبر کہتے ہیں کہ مولا قائنات آج میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا دریائے سقاوت بڑا جوش پر ہے آپ نے کہا کہ وہ ستو کا جو ہے کھانا دے دو میں نے کہا اوٹوں پر ہے تو آپ نے کہا اوٹوں کو دے دو تو مجھے ڈر ہوا کہ کہ یہ نہ کہہ دو کہ حضور اوٹ کی لگام میرے ہاتھ میں تو کمبر اوٹ کی لگام کے ساتھ تجھے بھی اس کو دے دیا حضور میں آپ کے غلامی نہیں چھوڑنا چاہتا سائل نے جب وہ رسی کو پکڑا تو وہ نابینا تھا اس کو تو کچھ دکھائی نہیں بچھا رہے وہ کہلے گا کون ہے یہ مسکرہ جو مجھ سے مزاک کرتا ہے میں کھانا مانگتا ہوں اور یہ رسی مجھے ہاتھ میں تھماتا ہے کمبر نے کہا کاش تیری آنکھیں ہوتی تو تو دیکھتا کہ تو اب سائل نہ رہا تو بھکاریہ مانگنے والا نہیں رہا بلکہ تو عرب کا بادشاہ ہو گیا سبحان اللہ تو اندازہ لگائیے کہ مولا قائنات کی ثقاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک لمحے میں پورا مال خرچ کر دیا خیرات کر دیا اور یہی ثقاوت امام حسین میں آئی تھی کہ جب مانگنے والا حسین پاک کے پاس ایک مرتبہ آتا ہے اور کہتا ہے حضور میری شہزاری میری بیٹی کا نکاح ہے میں بڑا غریب اور مفلیس ہوں مجھے کچھ درب و دینار کی ضرورت ہے کہا تیری ضرورت کتنی ہے کہا حضور ایک ہزار اگر درہم مل جائے تو میرا کام ہو جائے امام حسین نے اپنے غلام کا آواز دی کہا کہ اس کو تین ہزار درہم دے دو سبحان اللہ اس وقت کے سائل بھی بڑے انصاف پسند تھے لالچین ہی ہوتے تھے اس نے کہا سرکار یہ تین ہزار کی کیا ضرورت ہے مجھے تو ایک ہزار میں میرا کام ہو جائیں گا میری ضرورت ایک ہزار ہے آپ تین کیوں دیتے ہیں امام حسین نے کیا فرمایا یہ ہے سقاوت جہاں سقاوت لوگوں کی دم توڑ دیتی ہے اہل بیت کی سقاوت وہاں سے شروع ہو مجھے سبحان اللہ محضور ایک ہزار درہم میں میرا کام ہو جائیں گا تین کی کیا ضرورت ہے فرمایا سنو یہ تین ہم اس لیے دے رہے ہیں پہلا یہ کہ تیری ضرورت ہے ایک ہزار تو یہ ایک ہزار ضرورت کے مطابق دوسرا یہ کہ تُو جو گھر سے ہمارے گھر تک چل کر آیا اور جو اس کے لیے تقلیب اٹھائی ہے اس کا حر جانا ہے اور تیسرا ایک ہزار ہم نے الگ سے سلی دیا کہ تُو نے ہمیں سخی جانا اس نے گمان کے بعد ہم نے ایک ہزار اور مزید دیتی سبحان اللہ اس واقعے سے پتا چلا کہ اس نے یہ گمان کیا تھا کہ حسین پاک سے مانگوں گا تو لوٹایا نہیں جاؤں گا تو حسین پاک نے اس کے اس گمان کی لاج بھی رکھی کہ تُو اس گھر سے چل کر آیا کہ ہم تجھے دیں گے ہم سخی ہے تو اس گمان کی حسین نے لاج رکھی خدا کی قسم ہم تو حسین سے یہ گمان رکھتے ہیں کہ چندت دلوائیں گے تو یقین کاملے کہ حسین پاک اس گمان کی بھی لاج رکھی ایشت سبحان اللہ انشاءاللہ چندت حسین پاک کی بارگاستے میں ملیں گی اللہ فرماتا ہے کہ کیا اس گمان میں ہو ازمائش نہیں ہوگی تو میں آزمائیں گے کچھ چیز سے مال کی قربانی سے گے تو مال دینے میں کتنی جو ہے سقاوت کا اظہار کرتے ہو اور کتنی بخالت کرتے ہو اہل بیت اتھر نے بتایا کہ سقاوت اس چیز کا نام ہے کہ مانگنے والے کو اس کی ضروعت سے سادہ دے دینا خود بھوکا رہے کر دوسروں کی ضروعتوں کو پورا کر دینا اور دوسری آزمائش کیا ہوتی ہے عزیز و اقاری کی آزمائش عزیز و اقاری سے کئی طرح سے آزمائے جاتا ہے نیناب ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل کے ذریعہ آزمائیا گیا اسماعیل کی قربانی مانگی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قربانی کو بخوشی پیش کیا کامیاب ہوئے واقعات آپ کو معلوم ہے تفصیل میں میں جانا نہیں چاہتا حضرت یاقوب علیہ السلام کو جناب یوسف علیہ السلام کے ذریعے آزمائیا گیا جب یاقوب علیہ السلام آزمائی سے کامیابی سے گزرے تب ان کو حبیب کا مقام ملا ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی میں کامیاب ہوئے تب ان کو خلیل کا مقام ملا تو مقام ایسے نہیں ملتے مرتبے ایسے حاصل نہیں ہوتے اور امام حسین نے بھی انبیاء کی سنت اپنے نانا کی سنت کو ادا کرتے ہوئے سقاوت اور عزیز و اقاری کی قربانی کا جذبہ پیش کیا واقعہ سنیں کہ آپ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں نماز پڑھا رہے ہیں امام حسین آئے پشت پر سوار ہو گئے کئی علماء نے بیان کیا آپ نے سنا ہے اس پر تفصیل میں میں نہیں جا رہا ہوں نبی نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا اس لیے سجدے سر اٹھاؤں گا شہزادہ گر جائے گا چھوٹ آئیں گی شہزادے کے خیال میں نماز میں سجدے کو طویل کر دیا صحابہ اکرام کو یہ گمان ہوا کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک نمازی کے عالت میں کفستوں نہیں کر لی گئی آقا اپنے رب حقیقی سے جا تو نہیں ملے سامنے کی سب میں ایک صحابی نے سر اٹھا کر دیکھا اور اسی ڈر اور اندیشے کے ساتھ سر اٹھایا کہ کہ رسول اللہ کا انتقال تو نہیں ہو گیا مگر دیکھا کہ رسول اللہ سجدے میں اور شہزادے حضور کے پشت مبارک پر سوار ہے وجہ کیا تھی کہ شہزادے حضور کی پشت پر اس لئے سوار ہو گئے تھے کہ نبی جب فاطمہ کے گھر تشریف لاتے تو گھوڑا بن جایا کرتے تھے شہزادے نبی کی پشت پر گھوڑویں سواری کیا کرتے اسی انداز میں دیکھا تو سمجھا ہے کہ رسول اسی لئے جھکے ہوئے ہیں بچپنے کا عالم تھا حسین پاک سوار ہو گئے مگر یہ لا شعوری طور پر نہیں تھا اس کے پیچھے ایک مقصد تھا ایک حکمت کی وہ صحابی نے کیا کیا سر اٹھا کر دیکھا کہ شہزادے سوارے وہ سجدے میں گئے اور بازوالے کو کونی ماری کہ تم بھی ریکھ لو کیا منظر ہے دوسرے صحابی اٹھے اور انہوں نے دیکھا انہوں نے تیسرے کو کونی ماری اب ساری صفحے دیکھ رہی ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ حضور اتنی دیر سجدے میں رہے جب تک حسین اٹھنا گئے اور حسین اس وقت تک پچھتے رسول سے نہیں اٹھے جب تک نبی نے کم از کم ستر مرتبہ تذبیر نہ پڑ لی صحابہ کہتے ہیں ہم شمار کرتے رہے تذبیعات کو ہم نے دیکھا کہ ہم جب ستر تذبیر تک پہنچے تب حسین پاک پچھتے نبی سے اترے اور جب حضین پاک پچھتے نبی سے اترے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے اپنے سر کو اٹھایا تو اس میں امام حسین نے ایک اشارہ کر دیا کہ آنے والے زمانے میں لوگ جو یہ اعتراض کریں گے کہ نبی ہماری طرح ہے نبی ہمارے جیسے ہے تو امام حسین نے بتایا کہ میرا نانا تمہاری طرح نہیں ہے میرے نانا کی عبادت بھی عبادت اور ہے وہ جاہل ہوں گا جو کتاب میں لکھ ماریں گا کہ اگر کوئی نبی سے زیادہ عمر پا لے اور اتنی عبادت کر لے تو نبی سے عبادت میں بڑھ سکتا ہے تہذری ناس میں لکھا مولبی قاسم نانا تبینے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ امتی عامال میں نبیوں سے برابر ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں اور پھر ان کے ملاؤں نے تشریح شروع کر دی کہا کے صاحب دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سال میں اعلان نبوت کیا چالیس سال میں اعلان نبوت ہوا نماز صاحب اتنے میں فرض ہوئی اتنے سال حضور نے نماز پڑھی تو تیویس سال حضور کا ظاہری اعلان نبوت کا دور دور نبوت ہے اور صاحب ساتھ اور نبوت کے ساتھوے سال میں نماز فرض ہوئی تیویس میں سے ساتھ نکالے تو بچے اتنے اتنے سال حضور نے نماز پڑھی ایک شک ساٹھ سال پڑھے تو عبادت میں نبی سے بڑھا کے نہیں بڑھا یہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھ گئے ہوئی امام حسین نے بتایا کہ تم نبی سے میرے نانا سے عبادت کا مقابلہ کر رہے ہو میں پشت رسول پر اس لئے تھوڑی سوار ہوا ہوں کہ یہاں نماز میں گھوڑ سواری کرنے کا مجھے شوق ہے نانا گھوڑے بنے وجی نہیں جانتے تھے کیا انہوں نے فاطمہ کو نماز پڑھتے گھر میں نہیں دیکھا تھا کیا اپنے بابا علی کو نہیں دیکھا تھا ارے خود اس حالت میں بھی حسین پاک نماز پڑھتے تھے پشت پر سوار ہوئے نانا تذبی پڑھتے رہے اور جب ستر تذبی پڑھی تو حسین نے بتایا کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نانا کی ایک ایک تذبی کی اہمیتی ہے اے نانا آج آپ نے میرے لیے تذبی کو نماز کو دراشت کیا ایک ایک تذبی کے فدیے میں قربلا میں ایک ایک جانسار کو قربان کروں گا ایک ایک جانسار ایک ایک تذبی کے عباس قربان کیے جائیں گے تو حسین نے بتا دیا کہ نبی کی تذبی کا جب کوئی مقابلہ نہیں ہے تو پوری نبی کی عبادت کا کیا مقابلہ ہوں گا اور پوری ایک نماز کا مقابلہ نہیں ہو تو زندگی کی پوری نمازوں کا کیا مقابلہ ہوں گا ارے مصطفیٰ کا ایک سجدہ ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور کائنات کے تمام لوگوں کے سجدے دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو مصطفیٰ کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو کیسے کیسے اخیرے دیئے گئے اور حسین پاک نے پھر سجدوں کے ایک ایک تصویح کے بعد جو قربان کیا کہا کہ جب میرے نانا کی تصویح کا حال یہ اتنی بلند ہے کہ اس کے فدیے میں ایک جانسار کو بھی اگر قربان کر دیا جائے تو تصویح کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو بھی پوری عبادت کا کیا حال ہوگا پوری نماز مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا علی اکبر کو قربان کیا یہ جان کے قربانی تھی اپنی بھی جان پیش کر دی امام حسین نے خود اپنی جان کو بھی قربان کیا بلکہ میں کہتا ہوں صرف حسین نے ایک جان نہیں دی علی اکبر بھی حسینی کی جان تھے علی ازگر بھی حسینی کی جان تھے عباد بھی حسینی کی جان تھے جتنے قربان ہو رہے تھے ہر کوئی حسین کی جان تھا ہمارا ایک بیٹا ہوں تو ہم کہتے ہیں میرا دل ہے میری جان ہے اپنا بیٹا ہماری جان ہے حسین کے سہزاد حسین کے کتنی جان ہوں گے سب کو قربان کیا اور گویا زبان حال سے حالت کی زبان میں یوں کہا کرو تیرے نام پہ جہاں فیدہ کرو تیرے نام پہ جہاں فیدہ نہ بس ایک جہاں تو جہاں فیدہ تو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا کرو کیا کہ کروڑو جہاں سبحان اللہ جان کے خربانی کو بھی پیش کیا بہرحال یہ میں نے چند کربلا کے تعلق سے نقاد بیان کیے ہیں کچھ فضائل پہ گفتگو ہی بہت کم وقت میں چار دن کے اندر پوری کربلا کو سمیٹنے کی کوشش کرنا ہے بلکہ یہ ناممکن سا ہے لیکن میں کوشش کروں گا کیوں کربلا کے واقعات اس طرح سے رنمہ ہوئے کیا حالات تھے کیا پس منظر تھا ساٹھ ہجری میں امیر معاویہ کا وصال ہوا اور امیر معاویہ تک جو حالات تھے تاریخ میں وہ سب کلم بند ہے کہ کن حالات میں امیر معاویہ کی کیسی حکومت قائم ہوئی اور امیر معاویہ کی حکومت کے بعد پھر ایک وقت ہی آیا ہے کہ جب امام حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی امام حسین نے بھی بیعت کر لی مسلمان پورے ایک بادشاہ ایک امیر پر ایک خلیفہ پر متفق ہو گئے اور امیر معاویہ کا پھر جو دور خلافت چلا بعد میں سب جب اختلافات آپسی ختم ہو گئے سب متعید ہو گئے اسلام کی ایک ترقی کا دورہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی پھر افریقہ فتح ہوا بہت سارے ملک اور شہر فتح ہوئے لیکن جہاں تک یزید کا معاملہ تھا امیر معاویہ کے حساب دے گا یہ نہ تو خلافت تو بہت دور کی بات ہے بلکہ کسی شہر کی گورنری کے بھی لائق نہیں تھا سب جانتے ہیں مشہور ہے کہ اس کا عیب سب سے بڑا کیا تھا بے نمازی شرابی فاسق و فاجر اس کی راتیں اس کی شبے رکسوں سرور میں گزرتی تھی شراب میں گزرتی تھی ناجگانوں میں گزرتی تھی انتہائی بدبک قسم کی فطرت کا آدمی تھا امیر معاویہ کے زمانے تک تو اپنے باپ کے سامنے ظاہری قدس کے ساتھ آتا تھا اپنے آپ کو پارسا اور نیک ظاہری کرتا تھا امیر معاویہ سے جو بھی صحابی ملنے آتے ہیں ان کے سامنے جا کے مسئل و مسائل پوچھتا ایسی شریعت کی باتیں کرتا ہے کہ ان کو یہ گمان گزرتا ہے کہ صحاب یہ بڑا نیک اور پارسا ہے لیکن جب موقع ملتا تو چھپ چھپا کر یہ سب گناہیں وہ کرتا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ امیر معاویہ کا ساٹھ ہجری میں جب انتقال ہوا یزید تخت خلافت پر بیٹھ گیا مسلمانوں نے بٹھایا نہیں بلکہ خود بیٹھ گیا اور لوگوں سے جبرن بیعت کا مطالبہ کرنا شروع کیا ہے امیر معاویہ نے و سال سے پہلے یہ سیدھ کو وسیعت کی تھی کہ میں تین لوگوں کے بارے میں تجھے خاص طور پر وسیعت کرتا ہوں پہلی ہے کہ فرمایا ہے کہ تیری حکومت کو تین لوگوں سے خطرہ ہے لیکن میں غمان کرتا ہوں کہ اس میں پہلا شخص عبداللہ ابن عمر ہے وہ تیرے لئے زیادہ خطرہ نہیں ہوں گا اس لئے کہ وہ عابد و زائی شخص ہے گوشہ نشین ہے اگر تو تھوڑا سا دھرا دھمکا کریں تو ممکن ہے کہ عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ تیرے خوف کی وجہ سے گوشہ نشینی پر اختیار کر لیں دوسرا عبداللہ ابن زبیر ہے یہ بہت شاتیر ہے اس سے ہمیں سا ہوشیار رہنا اور محبت اور کسی بھی طرح سے لالت دے کر اس کو اپنا ہم نوہ بنانے کی کوشش کرنا اور تکات تیسرا حسین ہے اور اس وقت میں غمان یہ کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ حسین پاک کو خلافت کے لئے لوگ آگے کریں اگرچہ وہ خلافت کے لئے آنا نہیں چاہیں گے لیکن لوگ انہیں مجبور کریں گے تو اگر حسین پاک خلافت کا دعویٰ کرے یا لوگ ان کو خلافت کے لئے کھڑا کرے اپنا امیر بنائے تو کوشش کرنا ہے کہ محبت اور پیار سے ان کو ہم کنار کر کے اپنے سے متفق کر لیں اس لئے کہ رسول اللہ کے شہزادیں ہیں اہلِ بیعت سے ہیں حسین سے کسی حالت میں جنگ مت کرنا بلکہ سیاست اور حکمت سے جتنا ممکن ہو حسین پاک کو اپنی طرف اپنا ہم نوہ بنانے کی کوشش کرنا ہے یہ امیر معاویہ نے نصیت کی لیکن یزید نے ان میں سے کسی نصیت پر عمل نہیں کیا جیسے ہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وسال کے بعد یہ تخت خلافت پر بیٹھا اس نے سب سے پہلا حکم مدینہ کے گورنر کو یہ بھیجا کہ تینوں شخص کو بلاؤ اور ان تینوں سے بیعت لو عبدالعہ بن زبیر سے لو یہ رسول اللہ کے بہت رشتہ دار قریبی تھے حضرت زبیر کے سابزارے تھے اور حضرت زبیر کون تھے رسول اللہ کے فپیزاد بھائی تھے حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسمہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی بیٹی تھی ان کے شوہر تھے حضرت زبیر اور ان کے سابزارے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر یعنی حضور ترشداری کے اعتبار سے عبداللہ بن زبیر قریب تھے ابوبکر صدیق ان کے سگے نانا ہوتے تھے چنانچہ عبداللہ بن زبیر کو بلاؤ اس نے کہا عبداللہ بن عمر جو فاروق اعظم خلیفہ دوہم کے سابزارے اور کہا حسین تینوں کو بلاو ان سے خلافت کی بیعت لو اگر بیعت کرے تو ٹھیک نہ کرے تو ان کو قتل کر دے یزید نے حکم بھیجا چنانچہ اس وقت مدینہ کا جو گورنہ تھا جس کا نام ولید ابن اغبہ تھا یہ تھوڑا نرم مجاز تھا امام حسین کا اہلِ بیعت کا اعترام جانتا تھا ولی ابن اغبہ نے الگ الگ تینوں کو بلایا چنانچہ جب امام حسین کو اس نے بلایا تو امام حسین رات کی تاریخی میں تشریف لے گئے ولید کے ساتھ مروان ابن حکم بیٹھا ہوا تھا یہ بہت بڑا بدبخت تھا اور مروان کا عالم یہ تھا کہ یہ پہلے مدینہ کا گورنر رہ چکا تھا امیرِ مابیہ کے زمانے میں اور اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ یہ اتنا بڑا بدبخت اتنا سقیل قلب تھا کہ یہ ممبر پہ کھڑے ہو کہ امام حسین کی موجودگی میں مولا کائنات کو گالیاں بکتا تھا مازر اور ایک ضعیف روایت ہے اس کی سرہ دھالا کے ضعیف ہے لیکن روایتوں میں ہیں کہ جب یہ پیدا ہوا مروان تو اس کا باپ حاکم رسول اللہ کے پاس لے کر آیا کہ اللہ کے نبی اس کو کچھ گھٹی دے دے تاکہ اس کو برکت حاصل ہو نبی نے پھیر لیا حضرت عائشہ فرماتی ام المومنین کہ حضور نے اسے چہرہ پھیر لیا فرمایا خدا کی قسم میں اس کو بطور تبرک کچھ نہ دوں گا اس لیے کہ یہ گرگوٹ کا بیٹا گرگوٹ ہے رشتے میں عثمانِ گنی کا یہ سالہ ہوتا تھا عثمانِ گنی کی شہادت کا بھی فتنہ پرور یہی شخص ہے بڑا بدبق تھا یہ ولید کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ولید نے اس کو بلا لیا تھا کہ بھئی یہ پہلے گورنر رہ چکا ہے مدینہ کا مدینہ کے حالات جانتا ہے تو بہتر ہے کہ یہ ساتھ میں رہے تو حسین سے بات کرنے میں مجھے آسانی ہوں گی امامِ حسین پہنچے دعویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اہلِ شام نے یزید کو خلیفہ تسلیم کر لیا بسرہ والوں نے بھی یزید کو خلیفہ مان لیا اور کوفہ والے بھی تسلیم کرنے پر آمادہ ہو گئے مدینہ میں بھی بہت ساری بڑی تعداد ہے جس نے یزید کو خلیفہ مان لیا صرف آپ رہ گئے ہیں اے حسین پاک میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی یزید کی بیعت کر لیں ایک تحریر دے دے کہ میں یزید کو خلیفہ مانتا ہوں امام حسین نے حکمتا جواب دیا فرمایا کہ میں کوئی ایسا شخص تو نہیں ہوں کہ جو حد و شمار میں نہ ہو لوگ جانتے ہیں کہ میرا رسول اللہ سے رشتہ کیا ہے میں نبی کا نواسہ اور شہزادہ ہوں لوگ میرے عصت اور احترام کرتے ہیں اور ظاہر مجھ جیسے مشہور و معروف شخص کی بیعت بھی اعلانیہ ہونا چاہیے لہٰذا اے والید مجھے محلت دو کہ میں اس پر کچھ غور و فکر کروں اور اس کے بعد جب میں بیعت کیلئے اگر آمدہ ہوا تو میں خل عام مزید نووی میں مجمع عام میں بیعت کروں یہ حکمتا آپ جواب دے کے وہاں سے رخصت ہو گئے اور سمجھ لیا آپ نے کہ اب مدینے میں رہنا دشوار ہے اب اگر میں مدینے میں رہا تو یقیناً قتل کر دیا جاؤں گا اور جب امام حسین جانے لگے تو مروان بدبخت نے ولید کو کہا بھی کہا کہ حسین کو محلت نہ دو خدا کی قسم اگر حسین ابھی یہاں سے چلا گیا فوج ایک کٹا کر لیں گا اور پھر یہ ہمارے قابو میں نہیں آئیں گا اب یہ تنہ آئے بہتر ہے کہ ابھی حسین سے فوراں بیعت نامہ لے لو بیعت کیلئے اس کے خط لکھوا لو دستخط لے لو اور اگر بیعت نہ کرے تو میں تو ابھی کہتا ہوں ولید کہ ابھی ہی حسین کو قتل کر دی امام حسین کے ساتھ آپ کے کچھ اہل بیعت جان اسار ساتھ میں تھے جب انہوں نے سنا تلوار میان سے نکال دی کہا بدبک مروان اپنے زبان کو لگان دے کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم اہل بیعت حسین پاک کے ساتھ میں ہیں اور ہماری موجودگی میں تو حسین پاک کو شہید کر سکیں گا خدا کی قسم اس سے پہلے کہ تیری تلوار حسین کی گردن کی طرح بایا ہے ہم اپنی گردنوں کو قربان کر دیں گے جب امام حسین کے وہ جو ساتھ میں چند حباب تھے انہوں نے تلواریں نکالی مروان گھبرا گیا ولید کھڑا ہوا اس نے کہا کہ حسین پاک آپ جائیں امام حسین نے بھی ان کو روکا فرمایا تلواروں کو میان میں رکھو میں نہیں چاہتا کہ تاریخ یہ کہے کہ تلوار نکالنے میں حسین نے پہل کی تھی قطل و غارت میں حسین نے پہل کی تھی میں نہیں چاہتا بہرحال آپ نے اپنے حبابوں کو سمجھایا رواسے رخصت ہوئے کرانے کے بعد آپ نے تمام اپنے اہل خانہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ آج ہی رات ہمیں مدینہ چھوڑ کے نکلنا ہے وجہ یہ ہے کہ میں نے اندازہ لگا لیا ہے مروان کے جو تیور ہے یقیناً وہ ایک فتنہ برپا کریں گا ایسے لوگوں کو جمع کریں گا جو ہمارے قتل پر کے درپے ہوں گے لہٰذا بہتر ہے کہ رسول کا شہر قتل گاہ بن جائے نبی کے شہر عظیم میں خون و قتل و غارت کا بازار گرم کیا جائے بہتر ہے کہ ہم مدینہ کو چھوڑ کر کسی اور طرح وجرت کر لیں چنانچہ اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ سے مشورہ کیا اور آپ رات و رات اپنے اہل خانہ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے المختصر آپ مکہ پہنچے جب مکہ پہنچے تو اہل مکہ نے آپ کا خیر مقدم کیا عبداللہ ابن زبیر دوسرے ایک شارٹ کٹ راستے سے پہلے ہی مکہ پہنچ چکے تھے عبداللہ ابن عمر بھی پہنچ چکے تھے عبداللہ ابن زبیر حاضر ہوئے کہا کہ حسین پاک میں بھی یزید کی خلافت اور بیعت سے بیزار ہوں اور یقیناً آپ کا مکہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بھی یزید کی بیعت سے راضی نہیں ہیں لہٰذا میری گزاریش ہے کہ آپ خلافت کا اعلان کریں سب سے پہلے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں اور آپ مکہ میں مقیم رہے اگر یزید کی فوج آئی تو انشاءاللہ ہم جانسار یزید کی فوج کے لئے کافی ہے امام حسین نے فرمایا خدا کی قسم نہ مجھے خلافت کی لالچ ہے نہ بادشاہ بننے کا کوئی خواب ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم نعوان رہے ہاں جہاں تک یزید کی بیعت کا معاملہ ہے میں یزید کی بیعت اس لئے نہیں کر رہا ہوں کہ خود خلافت کا مدعی ہو میں یزید کی بیعت سے انکار اس لئے نہیں کر رہا کہ میں خود خلیفہ بننا چاہتا ہوں با خدا خلافت کی مجھے کوئی لالچ نہیں میں یزید کی خلافت اس لئے خلاف ہوں کہ یزید اس لائق نہیں کہ وہ مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ بنے اس لئے کہ فسک و فجور میں وہ دوبا ہوا شخص ہے اور کوئی فسک و فجور میں دوبا ہوا شخص مومنوں کا خلیفہ کہلائے یہ میں اس کو گوارہ نہیں کرتا بہرحال چنانچہ یہ ہوا کہ امام حسین مکہ میں مقیم ہو گئے اور ادھر پھر کوفہ میں یہ ہوا ہے کہ کوفہ شیان علی کا گڑھ تھا علی کے چاہنے والوں کا ایک گہوارہ تھا بڑی کثرت سے وہاں حضرت علی کے چاہنے والے تھے جنہوں نے علی کے ساتھ جنگ سفید میں حضرت امیر معویہ کے خلاف جنگیں بھی کی تھی جب یہ خبر اہلہ کوفہ کو پہنچی کہ امیر معویہ کا انتقال ہو گیا تو چنانچہ یہ ہوا کہ کوفہ کے ایک بہت ہی روسہ میں اشراف میں ایک شخص تھے جن کا نام سلمان من سرد خزائی تھا ان کے گھر پہ کوفیوں کی ایک میٹنگ ہوئی وہاں سارے شیعان علی علی کے چاہنے والے جمع ہوئے اور سلمان نے بتایا سب کو کہ معویہ کا انتقال ہو گیا یہ خبر آئی ہے اور میرے خیال یہ ہے میری رائی ہے کہ ہم حسین پاک کو کوفہ بلائیں اور حسین پاک کے ہاتھ پر بیعت کریں اور بیعت کر کے ہم اپنا خلیفہ حضرت امام حسین کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں اور اس کا اعلان کر دیں اور پھر حسین پاک کے ساتھ یقیناً جب حسین پاک کوفہ آ جائیں گے ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو حسین پاک کا جو رشتہ رسول اللہ سے ہے اس رشتے کی وجہ سے مسلمانوں کی جبیت حسین پاک کردگرد ہو جائیں گی اور میں یقین رہ کرتا ہوں کہ کتنی بڑی فوج جمع ہو جائیں گی جو یزید کی ایچ سیٹ بجانے کے لئے کافی ہوں گی یہ مشورہ ہوا پھر سلمان نے کہا کہ سنو میں چاہتا ہوں کہ حسین پاک کو خط لکھو حسین کو پہلے دھوکہ دیا اس بار پھر حسین کو دھوکہ دے تم اس سے پہلے حضرت علی کو بھی دھوکہ دے چکے وعدہ کرو کہ اس بار تم دھوکہ نہیں روں گے اگر تم اس بار پر آمادہ ہو کہ حسین پاک کے لئے اپنی جان بھی قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گے اپنی اولاد مال و اسباب قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گے تو پھر میں حسین پاک کو خط لکھتا ہوں سب نے وہاں وعدے کیے اور قسمیں کھائی کہ ہم حسین پاک سے وفاداری کریں گے غداری نہیں کریں گے چلانچے سب سے پہلے سلمان بن سرد خزائی نے امام حسین کی طرف خط روانہ کیا اور اس میں لکھا کہ یہ خط اہلِ قوفہ اشرافِ قوفہ کی طرف سے حسین پاک ہمارا کوئی امیر نہیں کوئی خلیفہ نہیں ہم یتیموں کی طرح رہ رہے ہیں اور ہم کسی حال میں یزید جیسے فاصلی کو فاجر کو اپنا خلیفہ تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں لہٰذا ہماری گزاریش ہے کہ آپ قوفہ تشریف لائیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور اپنا خلیفہ آپ کو اعلان کر دیں امام حسین نے اس کے اس خط کا کوئی جواب نہیں دیا پھر خطوط لکھے گئے بار بار خطوط لکھے گئے پھر اہلِ قوفہ میں ایک خطوط بھیجنے شروع کیے اور جتنے قوفہ کے بڑے بڑے سردار تھے روسہِ قوفہ تھے کوفہ میں جو ایک مقام اور مرتبہ اور عوضہ رکھتے تھے انہوں نے خطوط اتنے بھیجے اتنے بھیجے کہ ہمارے علماء فرماتے کہ کئی سوک کی تعداد تھی بلکہ یہاں تک کہ شیعوں کی کتابوں میں جو روایتیں ملتی ہیں جس کو ملہ باکر مجلسین کا بہت بڑا علامہ گزرا ہے شیعوں کا اس کی کتاب جلاؤلویون اس کتاب کا صفحہ نمبر ایک سو بنتیس جل نمبر دو میں ملہ باکر مجلسی نے یہاں تک بیان کیا جس کو ہمارے علماء سنت کے بھی بعض علماء نے نقل کیا اس کی بات کو کہ تقریباً بارہ ہزار خطوط امام حسین کی طرف بیجے گئے یعنی اس سے اندازہ لگائیے کہ بارہ ہزار خطوط اور ایکے خط پر کئی کئی لوگوں کی دستخط ہوتی تھی یعنی کتنی خوش آمدوں کے ساتھ امام حسین کو کوفہ کی طرف ان لوگوں نے بلایا کتنی منت اور سماجت کی ان لوگوں نے اور حسین پاک بارہ ہزار خطوط آنے کے بعد بھی انکار فرماتے رہے پھر آخر میں ایک ایسا خط آیا ملہ باکر مجلسی کہتا ہے جس پر روسہ کوفہ کی دستخط تھی اور قیسوں کی تعداد میں دستخط تھی اور اس خط کا مضمون جو تھا وہ بڑا خطرناک تھا اور اس کا مضمون یہ تھا کہ اے حسین پاک ہم نے ہزاروں کی تعداد میں آپ کو خط لکھے مگر آپ نے ہمارے خطوطوں کا جواب نہیں دیا ہماری طرف آپ نے آنے کا قصد نہیں کیا ارادہ نہیں کیا اب ہم یہ آخری بار حجت تمام کرتے ہوئے خط بھیجتے ہیں اور اس کا مضمون یہ ہے کہ اے حسین پاک اگر آپ اب بھی نہ آئے اور ہم ہمارے خلیفہ بننا اپنے تسلیم نہ کیا ہمیں اپنے امیر سے دور رکھا اور ہم اسی طرح یتیمی کی بغیر امیر کی زندگی گزارتے رہیں قیامت کے دن رسول اللہ آپ کے نانا کی بارگاہ میں شکایت کریں گے اور نانا رسول اللہ کے سامنے آپ کے دامن کو پکڑ لیں گے اب یہ وہ خط تھا جس کے بعد امام حسین کیلئے کوئی عذر باقی نہیں رہ گیا تھا اب امام حسین مجبور تھے کہ اتنی بڑی دھمکی دی گئی تھی کہ اگر میں اب بھی کوفہ کی طرف روانہ نہیں ہوا تو یہ نانا رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایتیں کریں گے شکوا کریں گے میرا دامن پکڑ لیں گے اور یہ رسول سے بارگاہ میں غلا کریں گے کہ اللہ کے نبی ہم تو حسین کو بلاتے رہے خوش آمدے کرتے رہے مگر آپ کے نوا سے حسین نہ آئے اور ہم مجبوران ایک فاسق و فاضی شرابی بادشاہ کی عمارت میں اس کی خلافت میں اس کی حکمرانی میں زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئے پھر ایک بات سب سے ہم یہ بھی تھی کہ حسین پاک نے دیکھا کہ اگر اب بھی میں نہ گیا اور ان کی قیادت نہ کی اب بھی میں یزید کے خلاف نہ کھڑا ہوا یقینہ نہیں ایک سند اور دلیل بن جائیں گی کہ آنے والے زمانے میں مسلمانوں میں ایسے بادشاہ ہوں گے اور لوگ یہی کہہ کر ایسے بادشاہوں کی خلافتوں کو تسلیم کرتے رہیں گے کہ جب نبی کے شہداد حسین جیسے مقدس شخص نے اپنے زمانے میں ایک شرابی کی حکومت کو گوارہ کر لیا تو پھر ہمیں کیا حق ہے کہ ہم آج کے بادشاہ کے خلاف پھڑے ہو لیا یہ ایک نظیر اور سند بن جائیں گی یہ سند قائم نہ ہونے پائے یہ امام حسین کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی تھا آپ نے چنانچہ کفا جانے کا ارادہ کیا اور جب اہل مکہ کو یہ پتا چلا تو چلی لوگ قدرہ صاحب آپ کے اردگرد جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ حسین باغ آپ کیا کر رہے ہیں خدا کی قسام ان خطوں کی طرح التفات نہ کریں کہ اہل کوفا کی گداری آپ کے پیش نظر نہیں یہ کوفا وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بابا علی سے گداری کی تھی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام حسن سے گداری کی اور پھر آپ کے بابا کے قتل کے در پہ ہو گئے یہ وہی تو ہے کہ جو گداری کر کے خارجیت میں تبدیل ہوئے خارجی ہو گئے ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ جو آج خوش آمد کر کے بلا رہے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ آپ ہی کے قتل کے در پہ ہو جائے بہتر ہے تو امام حسین نے پھر یہ سارے خطوص سامنے رکھ دی اور یہ بات رکھی معاملہ اس طرح بھی ہے اب بتائیں میں کیا کروں تو اصحاب رسول نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ خود نہ جائیں پہلے اپنی طرف سے کسی قاسد کو بھیج دیں جو آپ کا نائب بن کے کوفہ جائیں اور آپ کے لئے بیعت کا مطالبہ کریں بیعت لیں اور وہ حالات کا چائزہ لیں اور جب وہ اجتمنان ہو جائے کہ اہلِ کوفہ اس بار اپنے وعدے میں مستحقہ میں مضبوط ہے اور حالات سازگار ہے تو پھر وہ آپ کو اطلاع کریں تو پھر آپ مناسب سمجھے تو کوفہ کی طرف جائے امام حسین نے اس رائے کو پسند کیا اور اپنے بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ کی طرف بھیجا حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اور سفر کرتے ہوئے حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے مختار سقفی ابن ابو عباعدہ سقفی ابو عباعدہ جو ایران کا فاتح رہ چکے تھے صحابی رسول تھے ان کا بیٹا تھا مختار سقفی اور یہ اہل بیت کا بڑا جانی سار تھا جنگ سفرین میں یہ مولا قائنات کے ساتھ اپنے باددری اور شجاعت کے جو عرض دکھا چکا تھا حضرت مسلم نے اس کے گھر میں رہنا مناسب سمجھا چنانچہ آپ نے مختار سقفی کے ذرے میں قیام فرمایا اہل کوفہ کو اطلاع ہوئی کہ امام مسلم حضرت مسلم تشریف لا چکے ہیں حروسہ کوفہ حضرت مسلم سے ملاقات کے لئے حاضر ہوتے تھے اور بیعت کرتے تھے آپ نے قدبہ دیا جامعہ کوفہ میں آپ قدبہ دیتے ورشاد فرماتے لوگوں میں حسین پاک کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور حسین پاک نے مجھے اس لئے بھیجا کہ آپ نے جو خطور بھیجے اور جو بیعت کا مطالبہ کیا میں امام حسین کے نائب کی حصے سے آیا ہوں میرے ہاتھ پر بیعت کریں جو میرے ہاتھ پر بیعت کریں گا یہ حسین پاک کی بیعت کہلائی اور جب میں اتمنان کرلو کہ اس مرتبہ آپ اپنے وعدے پر مضبوط اور مستحق کم ہے تو پھر میں امام آلی مقام کی طرف خط بھیجوں یہاں کے حالات سے بخبر کروں چنانچہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں سات دن کے اندر روایتیں کہتی ہیں کہ سات دن کے اندر تقریباً باویس ہزار لوگوں نے امام حدث مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ تعداد پھر بڑھتے رہی بڑھتے رہی پھر یہ کئی ہزاروں تک پہنچیں جب یہ بیعت کا سلسلہ چلتا رہا تو کوفہ کے اس وقت گورنر تھے نماری بن بشیر یہ بڑے جلیل و قدر صحابی تھے رشتے میں مختار سقافی کے سسور بھی ہوتے تھے انہوں نے اپنے داماد مختار کو بھی سمجھایا کہ مختار سنا ہے مسلم تمہارے گھر میں بہتر ہے کہ تم مسلم کو اپنے گھر سے نکال دو مختار سقفی نے اس سے انکار کر دیا انہوں نے حضرت مسلم سے ملاقات کی جناب مسلم کو سمجھایا کہ آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں اگر یزید کو یہ خبر چلی تو یقیناً یزید ملک شام سے ایک فوج بھیجیں گا اور پھر اہلِ کوفہ تخلیف میں آ جائیں گے اور آپ جانتے کہ شام میں اتنی بڑی فوج ہے شام اب جس کا نام سیریا ہے یہی راج دھانی تھی اس وقت یزید کی کہ کوفہ کی آبادی سے کئی گناہ زیادہ وہ فوج ہوں گی وہ کوفہ کے بچوں کو یتیم کریں گے یہاں کی عورتوں کو بیوہ کر دیں گے لوگوں کو قتل غارت کا بازار گھرم کر دیں گے بہتر ہے کہ آپ مدینہ یا مکہ لوڑ جائے اور جو کچھ آپ یہ کر رہے ہیں مت کیجئے ان کوفیوں پر بھروسہ مت کیجئے لیکن اہلِ کوفہ کا یہ جوش و خروش امام مسلم جو دیکھ رہے تھے اس کی بنیاد پر آپ اتنا اتمنان اور اتنا اعتماد کرنے لگے کہ آپ نے حضرتِ نومان کی اس بات اور اس نصیت کو قبول نہیں دیا لیکن چونکہ حضرتِ نومان ابن بشی رسول اللہ کے صحابی تھے انہوں نے حضرتِ مسلم کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کوفہ میں کچھ یزید کی ہوا خواہ تھے وہ زور دیتے تھے حضرتِ نومان پر کہ مسلم کو گرفتار کرو آپ نے کہا کہ میں انہیں کیسے گرفتار کر سکتا ہوں یہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں اگر میں نے مسلم کو گرفتار کیا تو خدا کی قسم میری دنیا تو یزید سوار دیں گا لیکن آخرت میری تباہ ہو جائیں گی اور قیامت کے دن رسول اللہ سے میں کس موشہ ابے کوسر کا جام طلب کروں گا میں آر پسند کرتا ہوں اس بات کی اس پر کہ میری حکومت اور میری اختیار کو چھین لیا جائے چنانچہ نومان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے نرمی برتے رہے تو یزید کے دو بڑے ہوا خار چاسوس کوفہ میں تھے جن میں سے ایک کا نام عبداللہ ابن مسلم ہے اور ایک کا نام امار ابن اقبا ہے یہ دونوں بدبقتوں نے پھر یزید کو خط لکھا اور خط لکھ کے کہا کہ یزید پہلے کوفہ کی خبر لو تم حسین کی بیعت لینے کیلئے وہاں مطالبہ کر رہے ہو مدینے میں اور حالت یہ ہے کہ حسین نے اپنے ایک قاسد کو یہاں بھیجا ہے اپنے ایک نائب کو اپنے بھائی مسلم کو یہاں مسلم ابن عقیل کو بھیجا ہے اور وہ حسین کی طرف سے بیعت لے رہا ہے یہاں حکومت اور طاقت یہاں قائم ہو رہی ہے اگر حسین نے یہاں اپنی ایک حکومت قائم کر لی کوفہ میں یقیناً پھر یہ تیرے لئے حکومت کے لئے خطرہ بن جائیں گی کوفہ کی خبر لے یزید کو جب یہ خوت خط پہنچا یزید بڑا غزبناک ہوا اس نے اپنے منشیوں کو جمع کیا وزیروں کو جمع کیا اور کہا بتاؤ کوفہ کے اس فتنے کو کیسے دبایا جائے سب نے مشورہ دیا کہ اگر اس فتنے کو کوئی دبا سکتا ہے تو وہ تیرا اپنا چچازاد بھائی عبودہ ابن زیاد ہے اس کو بھیج یہ بڑا ظالم ہے بڑا سخت ہے اس کا دل پتھر کی طرح ہے یہ کسی سے رہایت نہیں کرتا حالانکہ یزید کی ابن زیاد سے جمتی نہیں تھی چچازاد بھائی تھا جمتی نہیں تھی لیکن حالات اور نذاکت کو دیکھ کے یزید اس بات پر آمادہ ہوا اس نے ابن زیاد عبیدہ ابن زیاد کو خط لکھا اور کہا کہ تو بسرہ کا تو گورنر ہے میں تجھے کوفہ کا بھی گورنر بناتا ہوں کوفہ کی طرف جا اور کوفہ کی اس فتنے کو ختم کر جب خط پہنچا تو ابن زیاد نے اپنے بھائی اسمار ابن زیاد کو اپنے تخت پر بٹھایا اور کہا کہ میری گہر حاضری میں بسرہ کا گورنر تو ہے حکومت تو کر میں کوفہ کی طرف پوچھ کرتا ہوں امر المومنین یزید کا یہ حکم میرے نام آیا ہے چنانچہ وہاں اپنے پانچ سو لوگوں کے ساتھ پانچ سو ایک ساتھی جو اس کے اعتماد کے تھے ان کے ساتھ ابن زیاد کوفہ کی طرف روانہ ہوا یہ انتہائی مقار اور انتہائی سیاست میں بہت ہی مقاری کی حدوں سے گزرنے والا شک حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ کوفہ شیان علی کا گہوارہ ہے لیکن دیکھئے پانچ سو کو کیوں لے جا رہا ہے یہ جانتا تھا کہ ان غداروں کو خریدنا بھی کس طریقے سے جا سکتا ہے پانچ سو لوگوں کے ساتھ آیا اور ایک مقام پر جب یہ ٹھہرا قادسیہ کر کے ایک مقام آتا ہے جس کا ایک راستہ مکہ کی اور مدینہ کی طرف جاتا تھا ایک کوفہ کی طرف جاتا تھا وہاں سے راستے تقسیم ہوتے تھے قادسیہ میں اس نے اپنے پاسر لوگوں کو ٹھہرایا اور چند مقتصر لوگوں کو لیا اور باقی سے کہا تم یہاں ٹھہرو اور دو یا تین دن کے بعد مجھ سے کوفہ میں ملنا یہ اس کی پولیٹکس اور سیاست تھی اور پھر وہاں اس نے لباس تفصیل کیا اور وہ لباس جو حجازی لباس یعنی جو مکہ کے اور مدینہ کے اہل مکہ اور اہل مدینہ جو لباس پہنتے تھے اس لباس میں زیبتن اپنے آپ کو کیا اس لباس میں ملبوس ہوا اور پھر یہ گھوڑوں اور اوٹوں پر صاحب چند ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوا اب ادھر یہ حال ہوا تھا کہ کئی ہزار لوگ ہم حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے حضرت مسلم کو اتمنان ہو گیا تھا کہ نومان ابن بشیر بھی نرم ہے کوئی کاروائی نہیں کر رہا ہے لوگ بھی بیعت کر چکے ہزاروں کی تعداد میں یعنی اس بار معاملہ جو ہے پورا ہمارے فیور میں تو حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی انہوں نے امام حسین کی طرف خط بھیج دیا اور خط میں یہ لکھا کہ حسین پاک معاملہ بڑا خوشگوار ہے حالات بہت سازگار ہیں آپ کوفہ کے طرف چلے آئے اب حال یہ تھا کہ اہلِ کوفہ امام حسین کے آنے کے انتظار میں تھے اور روزانہ وہ کوفہ کی سرد تک آتے اور حسین پاک کا انتظار کرتے دن میں آتے اور رات تک انتظار کرتے اور پھر رات میں چلے جاتے چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ حضبِ معامل وہ آئے اور انتظار کر رہے تھے رات کا جب وہ قریب ہو گیا تو ابنِ زیاد نے چالا کی یہ کی کہ جب کوفہ کے قریب پہنچر ادین اس نے سرد کے باہر ہی گزارا اور جب رات ہوئی تو رات کی تاریخی میں حجازی لباس میں ایک قفہ کے اندر داخل ہوا اور اس انداز میں داخل ہوا موپ کو کپڑا ڈھاک چکا تھا امامہ اس نے حجازی انداز کا پہنا لباس اسی انداز کا زیبتن کیا جس طرح کا چھپا لباس امامِ حسین پہنتے تھے اپنے ساتھیوں کو بھی اس طرح کا اس نے لباس پہنایا اندھیرہ تھا تاریخ ہی تھی لوگ یہ سمدے کے ساتھ حسین پاک اپنے کنھ ساتھیوں کے ساتھ آگئے چنانچہ یہ ہوئے کہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے استقبال کرنا شروع کیا اور یہ سمدے کے حسین پاک ہے جلوس کی شکل میں ابن زیاد کو گورنر ہاؤس کی طرف قصرِ عمارتِ کوفہ کی طرف لے جانے لگے اور اس طرح وہ اہلِ کوفہ خوشی میں نعرے لگاتے تھے مرحبا یا ابنِ رسول اللہ مرحبا یا ابنِ رسول اللہ قدمتہ خیر مقدم اے اللہ کے نبی کے شہزادے اے رسول اللہ کے شہزادے آپ کا آنا خوش آمدید خوش آمدید آپ کا آنا مبارک آپ کے قدمے مبارک آنا مبارک اس طرح کے نعرے لگاتے ہوئے وہ کوفہ کے گورنر ہاؤس تک لے گئے اور جب وہاں پہنچے تو بشیر نمار ابنِ بشیر نے دیکھا تو اس نے گورنر ہاؤس کے دروازے وغیرہ سب بند کر دئیے اور قلعے کی چھٹ پر گورنر ہاؤس کی چھٹ پر آ کر بشیر نمار ابن بشیر نے آواز لگانی شروع کی کہا کہ اے ابنِ رسول اللہ نبی کے شہزادے اسے انہ آپ لوٹ جائیے خدا کی قسم میں گورنر ہاؤس کے دروازے آپ قلعے نہیں کھولوں گا اس لئے کہ میں نہیں چاہتا کہ جب تک میں گورنر ہوں یہاں کا میری عمارت میں میری حکومہ تا میری گورنری کے اندر آپ کو قتل کیا جائے یہ میری لئے آر ہے بڑی شدت کی بات ہے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ کے نانا کا واسطہ دیتا ہوں آپ لوٹ جائے وہ بھی یہ سمجھتے رہے کہ یہ حسین پاک ہے جب نمار ابن بشیر نے آواز دی تو اس بدبک ابن زیاد نے چہرے سے نقاب کپڑا ہٹایا اور سخت جملوں میں کہا کہ نمار میں حسین نہیں بلکہ ابن زیاد وہ گورنر ہاؤس کے دروازے کھولیں جب دیکھا کہ ابن زیاد رخصت ہو گئے چلانچہ یہ ہوا کہ ایک گورنر ہاؤس میں داخل ہوا یزید کا فرمان اس کے سامنے رکھا گا کہ اے نمان تجھے گورنری سے معذول کیا گیا ہے اور یزید نے تیری جگہ اب مجھے کوفہ کا گورنر بنائے تیری نرم جازی کی وجہ سے مسلم نے اتنی جمعیت کو جمع کر لیا اب اس معاملے کو میں خود درست کروں گا لہٰذا آج سے اب تو عہدے سے برطرف کیا جاتا ہے نماز ابن بشیر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس فتنے سے بچا لیا چنانچہ آپ گورنر رہو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے اپنے گھر میں مکان کی طرف روانہ ہو گئے ابن زیاد نے دوسرے دن سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو کوفہ کے بڑے بڑے سردار تھے ان کو جمع کیا ان کو بلائے کہا کہ سامنے گورنر بنا کر بھیجا گیا ہوں آپ تمام حضرات سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں ملنا چاہتا ہوں کچھ سیاسی حالات پر گفتگو کرنی ہے حالانکہ کچھ لوگ جانے سے انکار کر رہے تھے لیکن حضرت مسلم نے خود اسرار کر کے کہا کہ وہ بلا رہا ہے کچھ بات کرنا چاہتا ہے آپ جائیے ڈرتے کیوں ہے جب روسہ کوفہ کوفہ کے وہ بڑے بڑے سردار اور جو بڑے بڑے خاندان کی افراد تھے قبیلوں کے سردار تھے جب گرنر ہاؤس میں اپنے سیاس سے ملاقات کے لئے پہنچے تو اس نے بڑی حکمت سے بات کی اور اس نے اندازہ لگایا کہ ان میں سے کون لوگ ہے جو خریدے جا سکتے ہیں اور کون وہ لوگ ہے جن کو دھرا کے جو ہے اس معاملے سے دور رکھا جا سکتا ہے اس نے ایک اندازہ لگا لیا اور پھر اس کے بعد ان کو روانہ کیا رات میں پھر اس نے دوبارہ طلب کیا اور ان گفتگو سے اس نے جو اندازہ لگایا تھا جو خریدے جا سکتے تھے ان کو اس نے انام و اکرام دینے شروع مال و ازواب دیا اور کہا کہ یہ مال اس غرص سے دیا جا رہا ہے کہ حسین اس طرح بائے تو وعدہ کرو کہ تم حسین کا ساتھ نہیں دوں گے اور تم یزید سے وفادار رہوں گے اہد لیا قسمہ کھلوائی ان سے اہد نامے لیے اور جن لوگوں کو دیکھا کہ یہ بکنے والے نہیں ہیں چلانچہ اس نے ان کو گورنر ہاؤس کے اندر جو جیل قید کھانا تھا اس میں قید کروا دیا اور باہر یہ پرپکنڈا کیا کہ سام مہمان نوازی کے لئے ان کو روک رکھا ہے تاکہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن یہ میرے مہمان رہے گورنر ہاؤس میں رہے کھائے پیئے لطف اندوز ہو تاکہ ان کے ذریعے میں کوفہ کے مجاز کوفہ کے حالت پتہ کر چکے اب یہ خبریں جب آئی تو حضرت مسلم تک بھی خبریں پہنچی کہ کچھ لوگ گرفتار کر لیا گئے ہیں اور کچھ لوگ ہوا ہیں جنہوں نے ایمان کے عوض مالوں سے اپنا سعودہ کر لیا اور اپنی پرانی فطرت کے اعتبار سے جو کوفیوں کی فطرت ہے اسی فطرت کے اعتبار سے اس بار بھی دغابات ثابت ہوئے چنانچہ آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ ان حالت میں کیا کرنا چاہیے لوگوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ مقتار سقفی کا گھر چھوڑ دیں اس لئے کہ اہلِ کوفہ کا ہر فرد جانتا ہے کہ آپ مقتار کے گھر قیام پذیر ہیں اور جب حالات ایسے ہے کہ کچھ لوگ بگ گئے ہیں تو ہمیں ڈر ہیں کہ جن کو ہم اپنا سمجھ رہے ہیں کیا جبکہ ان میں سے وہ بکا ہوا ہو اور اس کے ذریعے سے آپ کو نقصان پہنچیں اور مقتار سقفی کے گھر کا گھیراو کر لیا جائے اور آپ کی شادت واقع نہ ہو جائے اس لئے بہتر ہے کہ پوشیدگی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ آپ دوسرے کسی کے گھر پہ قیام کرے چنانچہ رات کی تاریخیں میں چند معتمد اور چند جو بھروس من شک تھے ان کے ساتھ جنابِ مسلم رضی اللہ تعالیٰ نو مقتار سقفی کے گھر سے منتقل ہو کر اہلِ بیت کے ایک اور جان اسارتِ قبیلہِ مدہج کے افراد تھے روسہ تھے وہاں کے وہ امیر تھے اس قبیلے کے سردار تھے جن کا نام تھا حانی ابنِ عروا جنابِ حانی ابنِ عروا کے گھر حضرتِ مسلم منتقل ہو گئے اور یہ بات بڑی پوشیدگی کے ساتھ رکھی گئی کہ صرف خاص لوگ ہی جانے کہ حانی کے گھر حضرتِ مسلم کا قیام ہے یہ خبر عام نہیں کی گئی چلانچہ یہ ہوا کہ ابنِ زیاد نے پھر دوسرے دن اپنے چند جاسوسوں کو چھوڑا کہاں مسلم کہاں چھپے پتہ لگاؤ جاسوس تلاش کرتے رہے لیکن بڑی تلاش و جستجو کے بعد بھی ہو اس بات کے لئے کامیاب نہ ہو سکے کہ پتہ لگا سکے کہ حضرتِ مسلم کا قیام کس کے گھر ہے ابنِ زیاد کے ساتھ ایک شخص آیا ہوا تھا یہ بسرہ کے اشراف گھرانے سے ان کا تعلق تھا بڑے گھرانے سے جن کا نام تھا شریک ابنِ عوض یہ حضرتِ حانی سے بڑے دوستانہ تعلقات تھے آئے تھے ابنِ زیاد کے ساتھ لیکن معاملہ یہ تھا کہ حانی ابنِ عروا سے دوستی تھی کھاکاوی اور اہلِ بیعت کے بڑے موحیب تھے ابنِ زیاد سے دوستانہ تھا ابنِ زیاد زبا دستی اپنے ساتھ لے آیا تھا تو انہوں نے ابنِ زیاد سے کہا کہ میں گورنر ہاؤس میں نہیں ٹھہروں گا حانی میرے دوست ہے میں حانی کے گھر قیام کروں گا شریک ابنِ عور نے حانی کے گھر قیام کیا اور اس کے بعد امامِ حضرتِ مسلم جب حانی کے گھر آئے تو انہوں نے کہا کہ یقیناً ابنِ زیاد جس مقصد سے آیا میں اس سے آگا کرتا ہوں انہوں نے سارے حالات بتا دیئے کہ ابنِ زیاد آیا کس لیے یہ کوئی گورنر ہی کرنے نہیں آیا ہے بلکہ یہ اس کا ارادہ آپ کو قتل کرنے کا اور حسینِ پاک اگر آئے تو ان کو بھی قتل کرنے کا ارادہ ہے یہ اہلِ بیعت کو اجارنا چاہتا ہے یہ رسول اللہ کے شہزاد ہے کہ قتل کے ارادے سے یہاں یزید نے اس کو بیجا ہے آپ یہ نہ سمجھے کہ سب گورنر تبدیل ہوا ہے تو کہا ہے مسلم اگر میں ایک ایسا موقع فرہم کر دو کہ آپ ابنِ زیاد کو بڑی آسانی سے قتل کر سکے تو اس بارے میں آپ کی کیا رہا ہے حضرتِ مسلم نے کہا اگر ایسا موقع ملے تو میں ابنِ زیاد کو قتل کرنے میں خوشی محسوس کروں گا مگر تدبیر کیا ہے کہا کہ تدبیر یہ ہے کہ میری طبیعت کچھ ناساز ہے تو میں یہ خبر ابنِ زیاد تک پہنچاتا ہوں کہ شریک جو ہے اس وقت بڑا سخت بیمار ہے وہ ذکینا میری عیادت کے لیے آئیں گا مجاز پرسی کے لیے آئیں گا اور جب وہ آئے تو آپ موقع دیکھ کر اس کو قتل کر دیں یہ بات پر آمدگی ہو گئی چلانچے شریک واقع بیمار تھے لیکن بہت زیادہ بیمار نہیں تھے کچھ بیمار تھے انہوں نے خبر پہنچائی ابنِ زیاد کی کہ ابنِ زیاد تم ساتھ میں تو ہمیں لے آئے اور ہماری کوئی خبرگیری نہیں کی ہم یہ سخت بیمار ہیں ہانی کے گھر میں اور حال یہ ہے کہ گورنر کوفہ ابنِ زیاد تم ہماری مجاز پرسی بھی نہیں کرتے آئیادت بھی نہیں کرتے جب یہ خبر پہنچی ابنِ زیاد نے قاسد کو بیجا کہا کہ جاؤ شریک سے کہنا کہ آج رات کو میں ہماری آئیادت کے لیے حاضر ہوں گا چلانچہ اس وقت جو وقت مقرر تھا آنے کا جو وقت بتایا تھا ابنِ زیاد نے حضرت مسلم کو شریک نے جو ہے ان کے خدمت نے پہنچے اور کہا کہ اس کمرے میں میرا قیام ہے اس پردے کی آڑ میں آپ چھپ جائیں ابنِ زیاد میرے سرانے بیٹھیں گا گفتگو کریں گا تو میں ایک اشارہ کروں گا آپ کو اور اشارہ یہ ہوں گا کہ میں آواد دوں گا اور کہوں گا کہ مجھے پانی پلا دوں تو یہ اس بات کا اشارہ ہوں گا کہ یہ موقع ہے آپ پردے کی آڑ سے نکلنا اور ابنِ زیاد کو قتل کر دیں گا یہ بات تاہے ہو گئی ابنِ زیاد اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آیا اور ساتھ میں اس کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا مہاکل مہاکل بہت شاتر قسم کا شخص تھا اس کا غلام تھا ابنِ زیاد تھا یہ دونوں شریک کی عادت کے لئے پہنچے اور ابنِ زیاد حضرتِ شریک کے سرانے بیٹھ کر مجاز فرسی کرنے لگا حضرتِ مسلم رضی اللہ تعالیٰ انہوں پردے کی آڑ میں چھپ گئے اور جب ابنِ زیاد گفتگو میں مجگول ہو گیا تو شریک نے محسوس کیا کہ اب یہ گفتگو میں مجگول ہے گافل ہے اگر اس موقع پر اب اچانک حملہ ہو تو یہ اپنے آپ کو سمال نہیں پائیں گا پھرانچہ آپ نے آواز دی اور کہا کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے آواز حضرتِ مسلم کے کانوں میں آئی لیکن حضرتِ مسلم پردے سے باہر تشریف نہیں لائے پھر انہوں نے دوبارہ کہا کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے پھر بھی حضرتِ مسلم پردے سے باہر نہیں نکلے جب دیکھا شریک ابن عور نے کہ امام مسلم باہر نہیں آ رہے تو انہوں نے ایک شیر پڑھنا شروع کیا اب بار بار اس شیر کی تقرار کرتے تھے عربی کا شیر تھا انہوں نے کہا مان تنظرونہ بے سلمان تخیوہا استقینہا وین قانت فیا نفسی کہا کیا بات ہے کہ تمہیں سلمہ کو سلام کرنے میں اب کس کا انتظار ہے یہ شیر کا مفہوم تھا کسی شیر نے اپنی محبوبات سلمہ کی شان میں شیر کہا تھا وہ شیر انہوں نے دور آیا اس میں اشارہ تھا اب کس بات کا تمہیں سلمہ کو سلام کرنے میں اب کیا انتظار ہے ارے مجھے پانی پلا دو اگرچہ اس میں میری جان ہی چلی جائے مجھے پانی پلا دو اگرچہ اس میں میری جان چلی جائے یعنی آپ نے بڑے کھلے لفظوں میں ان شیر کے ذریعے اشارہ کر دیا کہ اگر ابن زیاد مجھے قتل کر دے تو دوارہ ہے بگر ابن زیاد کو آپ قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ فتنہ یہیں ختم ہوں گا لیکن حضرت مسلم باہر نہیں نکلے یہ بدبہ غلام معاقل سمجھ گیا اس شیر کی تقرار کے بعد ابن زیاد کو اس نے اشارہ کیا کہ امیر اب چلیں ابن زیاد سمجھ نہیں پایا اس نے کہا کچھ دیر اور بیٹھے اس نے ہاتھ پکڑ کے کھیچا اور دھکا دیتے ہوئے ابن زیاد کو باہر لائے کہ امیر بڑے احمق ہو تم کسی بار بھروسہ کرتے ہو تو اتنا بھروسہ کرتے ہو تم سمجھ نہیں پا رہے تھی کہ تمہارے قتل کی سادی تھی خدا کی قسم شریک جو ہے وہ کوئی شیر نہیں پڑ رہا تھا بلکہ وہ اشارہ کیا جا رہا تھا اور یقیناً میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تمہیں حانی کے گھر میں قتل کرنے کی پوری سادیز اچھی گئی تھی اگر میں تمہیں اس وقت باہر نہ نکالتا تو آج تمہارا جسم وہاں مردہ حلت میں پڑا ہوتا چلانچہ ابن زیاد وہاں سے رخصت ہوا حضرت مسلم پردے سے باہر آئے حضرت شریک بڑے افسوس کرنے لگے کہا کہ مسلم کیا بات ہوئی افسوس کہ آپ نے بزدیلی کیوں دکھائی اتنا سنائری موقع کیوں گوا دیا حضرت مسلم نے ارشاد فرمایا شریک خدا کی قسم جب میں پردے کی آڑ میں چھپا تو یہی ارادے کے ساتھ تھا کہ موقع پا کے ابن زیاد کو ضرور قتل کروں گا مگر جب تم نے آوات دینی شروع کی تو دو باتیں میرے ذہن میں اس وقت آئی اور اس خیال نے مجھے اس ارادے سے بعد رکھا پہلا خیال تو یہ تھا کہ ہم حاشمی ہیں ہم کسی کو دگا سے قتل نہیں کرتے یہ ہماری شان کے لائق نہیں کہ ہم کسی کو اس حال میں قتل کریں کہ وہ غافل ہو اور ہتیار اس کے پاس نہ ہو ایک تو یہ تھا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ حانی کا گھر ہے جو میرا میزبان ہے نہ میں نے یہ پسند کیا کہ اپنے میزبان کے گھر میں خون باہیا جائے اور اس خون کی پاداش میں ہانی کو تقریب اٹھانی پڑے اور میرا خیال یہ ہے کہ ہانی بھی اس بات پر راضی نہیں تھا کہ اس کے گھر میں ابن زیاد کا قتل کیا جائے لہٰذا میں نے اپنے میزبان کی اس خواہش کا اعترام کی اندازہ لگائیے کتنے غیرت مند تھے یہ کتنے غیرت تھے کتنے اصول پسند تھے یہ لو اتنا سنیری موقع بھی آپ نے کھو دیا ان کی جگہ آپ اور ہم ہوتے یقین ہے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے لیکن کتنا برقس معاملہ ہے کہ ایک طرح اہلِ بیعت نے اپنی غیرت کے ساتھ جنگ کو انجام تک پہنچایا ہے دوسری طرح آپ کربلا کے واقعات دیکھئے جتنے بھی اہلِ بیعت میں جس چانسار کو بھی شہید کیا گیا ہے دھوکہ دھڑی سے اور سادس کے ساتھ ہی شہید کیا ہے دھوکے کے ساتھ ہی شہید کیا ہے ایک ایک پر کئی کئی ٹوٹے ہیں تب شہادتیں واقع ہوئی تنانچہ ابن زیاد جب گورنر ہاؤس پہنچا تو اس نے معاقل سے کہا کہ جب تو اتنا چالاک بنتا ہے تو افسوس کہ تو یہ تک پتہ نہ لگا سکا کہ مسلم چھپا کہا تو معاقل کہتا ہے کہ ابن زیاد میرے پاس ایک تدبیر ہے اور تدبیر مجھے تین ہزار درہم دو میں وعدہ کرتا ہوں کہ چند روز میں میں پتہ لگا کے بتا دوں گا کہ مسلم ابن عقیل کہاں چھپا ہوا ہے ابن زیاد نے تین ہزار درہم معاقل کو دیئے اور یہ معاقل تین ہزار درہم لے کر نکلتا ہے اور یہ کیا کرتا تھا لوگوں سے نہیں پوچھتا تھا بڑا چالاکتا مزدیتوں میں جا کے نمازیں پڑھتا تھا پتہ چلا کہ فتین جو ہوتے ہیں نا وہ مزدیتوں سے ہی فتنوں سے طلب فتنوں کو تلاش کرتے ہیں انشاءاللہ سمجھ رہے ہیں نا بہت کچھ اشاروں میں سمجھنا پڑھیں گا آپ کو کل پرسوگی مجلس میں اشارے ہی زیادہ ہوں گے اور انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں کچھ نئی چیزیں آپ کو سننے میں ملیں گے انشاءاللہ آج تو پہلی نچشتہ ہے پہلی گفتگو ہے ابھی تو تمہیدی باتیں میری ہیں لیکن میں انشاءاللہ کربلا پہ بہت جلدی اور واقعہ تک کربلا کے بعد کے حالات پر میں سوچ کے آیا ہوں کہ اس بار زیادہ بیان کو جنہا بہرحال یہ مسجدوں میں جاتا نمازیں پڑھتا چنانچہ یہ کوفہ کی مسجد میں پہنچا وہی کوفہ کی مسجد جہاں مولا ایک کائنات امامت فرماتے تھے یہ پانچ وقت نماز پڑھنے لگا اور ایک ایک کے چہرے کو دیکھتا تھا تو ایک دن دیکھا کہ ایک بزرگ ہے عمر دراست تھے اور ان کا نام تھا حضرت مسلیب ابن او سجا این سے ہے علیف سے نہیں او سجا یہ بڑے نیک متقی پارسہ تھے حضرت علی کے عصاب میں تھے اور حضرت علی کے ساتھ تقریباً تمام جنگوں میں شریک رہے تھے کربلا میں یہ شہید بھی ہوئے اور ان کی عمر تقریباً اس وقت بہتر یا پچھتر سال سے کچھ تجاوز کرتی بعد نے اسی سال تک لے کیے ان کی عمر ضائف العمر تھے بڑے متقی پارسہ تھے امام حسن نے جب امیر مابیہ سے خلافت کی بیعت کر لی تھے اس کے بعد سے گوشہ نشین ہو گئے تھے یہ ان کو دیکھتا تھا مسلم ابن عو سجا کو ایک دن دیکھا قریب پہنچا کہا حضرت السلام علیکم والیکم سلام کہا کہ میں اہلِ بیعت کا بڑا چاہنے والا ہوں جانسار و محیب ہوں جی بس ختم کر رہا ہوں میں اہلِ بیعت کا بہت چاہنے والا ہوں بڑا محیب ہوں اور امام مسلم سے ملاقات کے لیے بڑی دور دراز سے بسرہ سے آیا ہوں جھوٹ کہا اس نے اب بسرہ سے اس لیے آیا ہوں کہ بسرہ میں میں نے جو امام حسین کے چاہنے والے ان سے کچھ چندہ جمع کیا ہے تاکہ یہ جو جنگ ہونے والی ہے جو یزید کے خلاب مارکہ سر کیا جانے والا ہے اس کے لیے رقم کیا اور ہتھیاروں کی ضرور پڑیں گی تو بڑی بہ مشکل میں نے گربت کے ساتھ میں غریب ہوں لیکن بڑی محنت تو مشکہ تھا اور اپنے دو تھے باپ سے میں نے تین ہزار درہم جمع کیے میں چاہتا ہوں حضرت مسلم کے یہ حوالے کر دوں حضرت مسلم ابن عوصہ جا بیچارے سیدھے سادھے بزرگ تھے انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ حضرت مسلم کے بارے میں پوچھنے کے معاملے میں تم نے میرا ہی انتخاب کیوں کی یہ مسجد میں تو اور بھی لوگ ہیں اب یہاں ایک پھر اشارہ کر کے گزروں گا کہا بھئی تم نے کیسے سوچا کہ مسلم کے بارے میں نہیں جانتا ہوں گا کہا اس لیے کہ آپ کے چہرے کی بزرگیت بتا رہی ہے سادھکی بتا رہی ہے کہ آپ حضرت مسلم کے اور امام حسین کے چہانے والے ہیں تو پتا چلا کہ جو شاتیر ہوتا ہے وہ بھولے بھالوں کو ہی دھونٹا ہے سمجھ رہے نا چہرے دیکھتا ہے کون اپنے بھندے میں آ سکتا ہے یہ بھولا ہے بیچارہ یہی آئے گا یہ تو بڑا تیڑا ہے یہ تو اپنے کو تیڑا کر دے گا سیدھا کر دے گا تو وہاں سے بھاگتا ہے تو حضرت مسلم ابن عوصہ جا اس کی باتوں میں آگئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل میرے ساتھ چلو حضرت مسلم سے میں تمہیں خود ملا ہوں گا انشاءاللہ اس کے بعد کا بیان کل ہوں گا اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا عِلْمُبِينَ السلام علیکم قبل بلہ کے جان نساروں کو سلام فاطمہ زہرہ کے پیاروں کو سلام فاطمہ زہرہ کے پیاروں کو سلام جس نے اپنا سر کٹایا دین پر اس حسین ابن حیدر کو سلام اس حسین ابن حیدر کو سلام قبل بلہ کے جان نساروں کو کٹ گئے بازوں علم بردار کے کٹ گئے بازوں علم بردار کے سبر کے اس جان پیاروں کو سلام سبر کے اس جان پیاروں کو سلام پر بلہ کے جان نساروں کو سلام ننے کی سوکھی زبان پیاس سے ننے کی سوکھی زبان پیاس سے اس علی اس علی اس علی اس علی کی عظمت کو سلام اس علی اس علی اس علی کی عظمت کو سلام پر بلہ کے جان نساروں کو سلام فاطمہ زہرہ کے پیاروں کو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیف سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ طلع المدر علیکہ من ذنیات الوداع وجب شکر علیکہ مدعا للہ داعی علی خب سلام علیکہ یا نبی Deus سلام علیکہ یا حسن Bible سلام علیکہ سلام علیکہ سلامیں حسن لطلوções علیکہ حصول اللہ و علیکہ و اصحابی کا یا نور اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ حمار بناتینا فی الدنیا حسنت و فی الاخرتی حسنت و وقینا ذواب النار وقینا ذواب الحشری وقینا ذواب الدین وقینا ذواب الدارین پروردگارہ قریمہ کارسازہ بندہ نوازہ ملی کا بادشاہ بنیادہ خالق کائنات ہماری اتفزم کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما مولا جو کچھ بھی ذکر خیر ہوا بیان کرنے میں سننے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں بولنے میں کوئی لردش غلطی ہو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دے اے پروردگارہ عالم اس مجلس کو بروز قیامت ہمارے لئے ذریعہ نجات بنا دے خالق کائنات اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارا حشر امام علی مقام کے ساتھ فرما اے پروردگارہ عالم بروز قیامت اہل بیت اتحار کے جھنڈے تلے ہم کو جمع فرما اے پروردگارہ عالم ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاہ کامل عطا فرما دے مولا جو بیرہ ازگار ہیں انہیں اس کے حلال عطا فرما دے اے پروردگارہ عالم مسلمانوں کی تمام زمینی آفات اور جو مصیبتیں آہے مولا اپنے حبیب کے صدقے میں ان کو دور فرما دے پروردگارہ عالم ہمارے ملک ہندوستان میں امن سقون چین و اچمینان عطا فرما دے اے پروردگار اپنے نبی کے صدقے میں جو بھی پریشان حال مولان کی پریشانیوں کو دور فرما دے بالخصوص مسلمانہ نے عالم کی عزت عبر جان مال کی فاضت فرما دے اے رب قدیر ہمارے علمائل سنت کی عمر میں برکت عطا فرما مولا بالخصوص ہمارے شہزادے حضرت علامہ سید محمد حسینی صاحب قبلہ شرفی الجیلانی ان کی عمروں میں صحت میں برکت عطا فرما مولا ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرما اہلِ بیتِ اتھار کی محبت ہمیں عطا فرما اولادِ رسول کی محبت عطا فرما اے رب قائنات حضور معینِ ملت کی عمر میں برکت عطا فرما حضور معینِ ملت جو عظیم کارہ ہے عظیم انجام دے رہے ہیں مولا اس میں برکت عطا فرما اے خالی کے قائنات حضور معینِ ملت کی جو اہلِ سنت کے فاروق کے لیے فلائی کام ہے مولا اس میں برکت عطا فرما فضل فرما کرم فرما اور جن لوگوں نے جلسے کا انعقاد کیا رب قدیر ان سب کی نیک جائز تمناوں کو قبول فرما لے اے خالق کائنات جو مانگا ہے قبول فرما جو نہ طلب کر سکے تو علیم و خبیر مولا ہمارے حق میں جو بہتر ہے ہمارے لئے آسانیوں کے ساتھ جل جل محیع فرما دے وصل اللہ تبارک و تعالی خیر خلقی محمد و علیہ و صحبی اجمعین برحمتک یا رحم الرحمین لا الہ الا اللہ محمد